مہت فرمانے والی اسلامی ماؤں بہلوں بہیو کائنات میں رب العالمین نے انبیاء علیہ السلام کو بھیجنے کا جو سلسلہ شروع فرمایا آدم علیہ السلام جو ان کی آلات سے پھر حضرت نو علیہ السلام حضرت عبرہیم علیہ السلام ان کے بیٹے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام جن نبیوں کا سلسلہ ہے یعقوب علیہ السلام کے جانہ بیٹے اور یوسف علیہ السلام علیہ السلام دوسری شادی سے اولاد کی سلسلہ نبوت یوسف علیہ السلام کی طرف آیا اور پھر اولاد یعقوب سے جو نسل آگے چلی اس نسل کو کہتے ہیں بنی اسرائیل اسرائیل اپل میں لغب ہے نام کا حصہ ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کے نام سے پکارا جاتا ہے ان کے گیارہ بیٹے اور گیارہ بیٹوں سے جو اولاد کبھی اسے بنی اسرائیل یعنی اسرائیل کی اولاد آ جاتا ہے یہ اسرائیل کی اولاد میں نے یہ بات اس لیے بھی وضعاتی کہ آج اسرائیل ایک ملک کے نام سے دنیا میں قائم ہے کیونکہ اس ملک کا نظام ایک سابس کے پیس ان یہودیوں کے پاس جاتا ہے جو یہودی اپنے آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کرا دیتے ہیں اس لیے انہوں نے یعقوب علیہ السلام کے نام پر اپنے ملک کا نام رکھا اور آج ہی وہاں وہ یہودیت کے فروغ کے لیے وہ وہ کام کر رہے ہیں جو ہم اسلام کے فروغ کے لیے نہیں کر پا رہے ہیں جب یوشف علیہ السلام اپنے بھائیوں کے ہاتھوں شاڑش کا شکار ہو کر وہے کافلہ میں بکے مصر کے بزاروں میں بک کر شاہر مصر کے محلات میں پہنچے شاہر مصر کے محلات میں پرورش پا کر پھر اللہ کے خبر کے ساتھ ایک بہت بڑی بے آیائی اور فہاشی کی شاہرش کو چاہ کر کے بات دامن ہو کر دورے پیغمبر کی اس بات دامنی کے سلا اس شاہرشی عورت نے آدمی پر قومتِ انظام دھرنا شنگ کی باب یودشکے کے ایک دودھ پیتے بچے نے آج کی براد کا اظہار کیا لیکن تاہم پھر بھی آج جیل میں ڈال دئیے گئے سالہ سال تک جیل میں گزارے ہمارک کی تعدیز بتانے پر بارشاہ وقت کی توجہ کا مرکب بنے بازاب کا اور طبعہ انداز میں جی گئی دعوت پر باہر آئے اور ایسے منصف پہ فاج ہوئے کہ جس منصف پہ آ کر قوم کی اقتصادی اور معاشی حالت میں پہتری لائی دا سکتی تھی قوم کی معاشی اور اقتصادی حالت کو پہتر بنانے کے لئے وہ تیرا قدر کام اور کارنامے سے انجام دیئے کہ شاہ سار تک نگا تاہ چلنے والے قہد کے لئے قبر از وقت سیاہی پرمائے اتنا غلہ سٹوٹ امی آ گیا کہ جب مشر اور شام کے اراتوں میں تحت پر پا ہوا تو ایک یوسف علیہ السلام ہی تھے جو اس تحت سالی کے ساتھ سالوں میں خلقِ خدا کے لئے کام آ رہے تھے بھائی گلنہ لینے کے لئے شام سے مشر آئے یوسف علیہ السلام کے درواز سے گلنہ لے کر نوٹے لیکن پتہ نہیں کہ اللہ دینے والا وہی بھائی ہے جسے کونے میں لالتا نہیں کہ جانتے کہ یہ وہی بھائی ہے جسے وَشَعَوُوا بِسَامَنِن بَخْسِنْ دَغَائِ مَا مَعْدُودَا کہ ساپنا والوں نے جب کونے سے نکال لیا تو ان کا پیچھا پڑ کے کہا کہ تمہارے پاس ہمارا اپنے زورہ گناہ میں ہم بیسے نہ چاہتے ہیں انہوں نے کہا کیا چاہتے ہو تو چند کھوٹے جرموں میں یوسف کو بیس آئے آج کسی بھائی کے پاس آئے ہیں وہ پہچانتا بھی ہے جانتا بھی ہے ان کی اداؤں اور ان کے کارناموں سے آزا بھی ہے یہ ظلم کی شرحدیں پور چکے ہیں اور وہ رحم و کرم کا دریائے موجدن بن کے ان کی خطاؤں کو جتواتا بھی نہیں ہے اور غلہ دے کے واپس نہیں دیتا ہے بلکہ اس انداز میں دیتا ہے کہ غلہ بھی دیتا ہے اور ان کے لائے ہوئے پیسے بھی ان کی بوریوں میں ڈال دیتا ہے دوبارہ پھیر آئے براغر وہ وقت آیا کہ جب شام کو چھوڑ کر پورا گھرانہ یعقوب اپنی اولاد اپنے بچوں سمیت مصر کی طرف حجرت کر آیا اس طرح اولاد یعقوب اور یعقوب علیہ السلام شام کو چھوڑ کر اراغ کو چھوڑ کر بازاب کا طور پر مصر میں آئے اور سلطنق مصر ان کے لئے جیدہ جن پراج کیے ہوئے تھی بس گزرتا چلا گیا حضرت یعقوب علیہ السلام خوف ہو گئے یوشب علیہ السلام خوف ہو گئے مصر کی حکومت ان کے آرخ میں تھی جو باہر چاہے ہوئے تھی اللہ نے حکومت ان کو دے دی جو نبیوں کی اولاد صاحب سکوہ پر حیرداری تھے جب پر سکوہ پر حیرداری خشیت خدا بندی ان کا عزاد را رہی ان کا طریقہ حکومت رہی ان کا طرد خلافت رہی اللہ کی بڑکتیں اور اللہ کی مجلس ان کے شام میں آگ رہی جب قوم بنی اسرائیل بٹمستیوں میں خرافات نہیں نافرمانیوں میں مبتلا ہوئی تو خلاف عالم نے یہی پر دوئی مصر کی قوم جو چھوٹی تھی انہیں ان پر مسلک کر دیا اور ان پر مسلک کرنے کے بعد ان کی نافرمانیوں کا دنیا کیا انہیں ان کو مزہ یہ چکھایا اور آگ نبیوں کی ہیں بھائی یوسف کے ہیں بیٹھے یعقوب کے ہیں بھتیجے گنی یعنین کے ہیں لیکن آگ مصر کی سرزمین پر ان سے زیادہ زمین کوئی نہیں کون سر وہ پیگار کا کام کون سی وہ ظلم اور زیادتی کون سی وہ نا انسابی اور تشددوں پر بریت کی دانستان تھی جو قوم بنی اسرائیل پر زسل نہ ہو گئی تھی جب سال آسان گزر گئے روئے پیتے اللہ سے معافی کے خاتکار ہوئے اور تلزگار ہوئے کہ اے اللہ کوئی ہمارا مددگار بھیج ہم کو سواہوں پر باد ہوگئے تو خلان کے عالم نے ان کا نجات فہیڑا بنا کر موسیٰ علیہ السلام کو تعدہ کرنے کا حرادہ فرمایا سران کو نجومیوں نے بتلایا کہ بنی اسرائیل کا نجات جو ہندہ کردہ ہوا ہی جاتھ ہیں اس نے کہا کہ میں اسے قیدر ہی نہیں ہونے دیتا ان کے بچوں کو قتل کرو ان کی بیٹیوں کو زندہ کھو تاکہ کوئی بچہ قیدر ہی نہ ہونے پائے جوان ہی نہ ہونے پائے ان کی یعوری کرنے کے لیے آگے آنے کے لیے دیار ہی نہ ہو سکے جب اس نے قتلے انسانیت کا راج کیا مرسوم بچوں کے گلوں پہ چھوے چرائے دراصل یہ بھی ایک صدا کی ونیسرائیل کے لیے یہ بات ہمیشہ ذہن میں رکھی جائے ایک شخص بادرات کا بات سر بوجھ میں شامل نہیں ہوا فلیس میں بھتی نہیں ہوا کسی اور خوش یا کسی اور ادارے میں بازابتہ ملازم نہیں ہوا جب جب وہ ملازم نہیں ہوا اس پہ پرین لازم نہیں اس پہ وردی لازم نہیں اس پہ دابتے لازم نہیں اس پہ قانون لازم نہیں جس دن وہ اسفاد میں شامل ہو گئے ہیں پونیٹ میں شامل ہوگئے وردی نہیں کرتا صدا کا اقدار ہے پریٹ نہیں کرتا صدا کا اقدار ہے اصولوں پر نہیں کرتا صدا کا اقدار ہے یوٹی نہیں رہتا صدا کا اقدار ہے ظلم کرتا ہے صدا کا اقدار ہے اب یہ کہے کہ پھرت کی بھی ہو جاؤں اور مردی بھی اقیه کہنے ایسا ممکن نہیں انسانیت میں جو جو لوگ اللہ کے لشکر میں شامل ہو گئے اللہ کا لشکر مومنوں کی دورات ہیں مسلمانوں کا گروہ ہے جو جو لوگ اللہ کے دن میں داخل ہو گئے جو نہیں داخل ہوئے ان کے لئے کوئی بات نہیں کوئی بیٹس نہیں کوئی بدل نہیں بلکہ ان کے لئے وہ اس نے جاپنا کر چھوڑا ہے کہ دنیا کی ہر نیمت جیسے جا جاؤں گا دنیا میں سرہوانی ان کو سوکتا جا جاؤں گا آخرت میں جو ان کے لئے ہشتا نہیں ہے میں دنیا میں کورا کر دوں گا کافروں کے ساتھ کبھی مسلمان کو مشابق مت بھی دیئے کیسے ہی وہ بے حیائی میں مبتلا ہیں فاشری میں مبتلا ہیں بذکاری میں مبتلا ہیں شراب خوری میں مبتلا ہیں کفر میں مبتلا ہیں شرط میں مبتلا ہیں لیکن ان کے ساتھ قولت ہے سرمایہ ہے عروج ہے سرطی ہے ہمارے پاس کچھ نہیں ان کے لئے کوئی گریبت نہیں وہ باغی ہے آپ کچھ لشکر اور فوج میں داخل ہو چکے ہیں جو ایمان والوں کا مسلمانوں کا لشکر ہے اس میں داخل ہو چکے ہیں اگر قصولوں اور ذاتوں کو نہیں اپنا جائے گا تو صلاح کا عصداد بہت نہ پڑے گا سدائے کی تنداز میں آئے گی قیس ساگی کی شکر میں بھوک اپلاف کی شکر میں غوف کی شکر میں دشمن کے بھنکے کی شکر میں جزت اور غروب کی توازی کی شکر میں عمل و سکون کے چھن جانے کی شکر میں یہ ساری کی ساری مصیبتیں مسلمانوں پر تب آئیں گی جب وہ مسلمان ہو کر اللہ کے عالم کے حکموں سے سرطا بھی کریں اس لئے ولی اسرائیل اپنے ہاتھ کو نبیوں کی اولاد ہونے پر فقر بھی کرتی ہیں اللہ کی دین پر سننے کے دارے دار بھی تھی لیکن جب بج آمالیوں پر اتری نافرمانیوں پر اتری تو انتقام خدا بھی شیئے قوم بلی اسرائیل کو سخت سے اٹھایا سختوں پر جھایا مہنمات سے نکالا گلیوں میں ضمیر کیا نجلوں کی اولاد ہے مگر اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے آراد اس سن کو دیکھنے پر مجبور ہوئی کہ معصوم بچوں پیدا ہوتا ہے مہنمات کی چھاپی پر اپنے درہ جنگ لیا گا تھا یہ ان کی نافرمانیوں کا سیلاتا ہے تو جو خدا نافرمانیوں پر نبیوں کی اولاد کو سرادے سکتا ہے میں اور آپ اس بات ہی مولی ہیں چھنے درہ جنگ لیا گا تھا کہ میں موسیٰ کو پیدا ہی نہیں بلند ہاتا تو اس میں بھی شخص لاکھیا جب پھر دیکھ میں اسرائیل بنی اسرائیل کا نظار دہ لیا اپنا پہنبر اور رسول بھیج رہا ہوں چاہوں تو کسی قہار کی غرار میں پروش کرا دوں چاہوں تو کسی اور ملک میں پروش کرا دوں چاہوں تو مچھلی کے پیج میں پروش کرا دوں لیکن لوگ کہیں گے پھران کہے گا مجھے پتہ نہ چل سکا علم نہ ہو سکا میرے ہاتھیں قدرت سے بات تھا برنامہ پیدا نہ ہونے گیتا فرمایہ میں پیدا چلنا چاہتا ہوں پیدا بھی کر کے رہوں گا تحرین بھی منا کے رہوں گا اور اس نے قوت اور پروان کی تباہ کے چلوں گا مگر پیری نظروں سے عوجل نہیں میں خدا ہوں تیرا جشمن اپنے دوست دے گھر میں دارا کروں گا موسیٰ علیہ السلام کو بدہ ایس کے بعد پروان تے رہے تو پیار کے گھر میں دیکھ اس کی قدرتوں کی تشاہتا وہ دارتا ہی ہے کہ یہ بچہ ہمارا نہیں اسرائیلیوں کا ہے اسے کہا زبا احساس کی ہوا روایات میں آتا ہے کہ ایک دن اس نے کہا لاو میں بھی اس بچے سے پیار کرتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ایک ہاتھ اس کی گاری پتلی اور ایک ہاتھ اس کے موں پہ تماشا مار دیا کھین بچے چھوٹا سا ماسوم بچہ ہے لیکن کماشا تو نبوت کا ہے پھر موسیٰ علیہ السلام کا کماشا یہ تو بہت زبردست ہاتھ ہے کہ جوان ہو کر موسیٰ علیہ السلام ایک آدمی کو ایسا ہی مار دیا تھا تو وہ مر گیا تھا جب دھپر مارا فیران کی آنکھوں کے سامنے تارے لاکھ میں لگیں اس نے کہا ہی ماری ہے جو کل میرے لیے تباہی اور بردادی کا سامان بنے گا وہ اس کی گھائیانی آتھیا اور دوسروں نے کہا چھوٹا 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 میں پڑھائے بچے سے انتظام لے رہا بھادل ہو گیا ہے بہت ہاتھ لہنے چاکے بات آگے نہ رہا کونے بلی سائیل کو نجات ملی سیانی غرف ہوئے سڑیاں سے صحیح سالم پار ہوئے منو سلوہ اُترتا دیکھا سوالات ان کے لئے آئی پھر بچھے کی پوجہ میں چلے گئے وہاں سے نکالا معافی ہوئی موسیٰ اے اسلام حارون اے اسلام دنیا سے تکلیف لے گیا یوں شاکنون سلسلہ چلتا رہا اور اس قوم کی حالت یہ ہوئی کہ اس قوم میں سے اللہ نے ہزاروں لبی قعدہ کی لیکن زد حد فرمی اور انہاب اس موت فرمی کا سامنے آیا جب کس نبی نبی نے سکرہا تو اپنی مرضی کے غراب پرغمبر کی دعوت کو دیکھ کر اتنے جلی ہوئے کہ اللہ کے معصوم پرغمبر کو ویتنون نبی جینا کے غیر الحق فتر کرتے چلے گا یہاں تک کہ خلال کے عالم سعجے کتاب کے عمد ایسیٰ علیہ السلام کو قعدہ فرمایا تو ایسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر آگے بڑھ بڑھ کر سحمت لے آنے والی قوم بھی بل اسرائیل تھی اور پھر ایسیٰ علیہ السلام کو حضرت مریم کی طفائی دینے چلیے ایسیٰ علیہ السلام کے حوالے نے بولے میں اللہ کا بندہ ہوں مجھے رب نے کتاب دیا نبی بنایا ہے میری ماں کے سحمت مت لگاؤ جس خدا کے آدم کو بغیر مونت سے خلال کیا ہے اس میں مجھے بغیر باب کے بیدا کیا چنانچہ جوان ہوئے دعوت کا دور شروع ہوا بل اسرائیل نے کہا کہ ہم آپ کو دعوت نہیں دینے دیں گے چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا محاطرہ کیا کہ شوری پر اکتاریں گے یا قدر کر کے چھوڑیں گے جب چاروں طرف سے قومِ اسرائیل بل اسرائیل نے محاطرہ کر لیا اب اللہ کا خمبر دھر میں محصول ہے ایسی صورت میں رب العالمین نے ایک ایسی بات پر آئی کہ ایک شخص کو انہوں نے بھیجا کہ جاؤ جا کے اندر دیکھو کہ عیسیٰ افلام ہے بھی یا نہیں وہ اندر باخل ہوا اس آدمی پر اللہ نے ایسیٰ افلام کی شواہ چاہ دی اور ان کی آنکھوں پر پردہ لان دیا وہ بال نکلا تو اس کو عیسیٰ تمت کر سوری پہ لکھا دیا اور عیسیٰ افلام کو خلاف یہ عالم نے آسمانوں پر اٹھا لیا یہاں سے یہ سلسلہ اے کلام آج آگے بڑھانا جاتا ہوں یہ پیشنی تو ساری تمہین تھی ایسیٰ افلام کے بارے میں ہر مسلمان کا یہ عقیدہ و نظریہ لازم ہے کہ یہ اللہ کے وہ واقفِ عمر الرسول ہیں جو فوق نہیں ہوئے بلکہ وہ آسمانوں پر زندہ تشریف پڑھا رہے قرب قیامت میں واپس آئیں گے اور واپس آ کر اپنی نبوت اور شریعت کا نفاذ عمل میں نہیں رہے گے بلکہ تیرے کنمبر کی نبوت کا اقرار کریں گے اور شریعت کا نفاذ عمل میں رہے گے جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تمشکی جامعہ مسجد کے سنسی منارے پہ اُترے گئے اُس وقت حضرت امام مہدی پیدا ہو چکے ہوگی حضرت امام مہدی پیدا ظاہر نہیں شاہر رہا بات تو میں نے یہی چاہیے تھیانی ایک تو یہ بات کتنی سی دیکھ لگت ہے قرآن کے حدیث کے دیش شمار بات درائے اس بات پر ہیں کہ عشقہ صلی اللہ علیہ السلام زندہ ہے مرے نہیں زندہ ہے مرے نہیں آسمانوں پر ہے قربے قیامت بابت لاتیں گے کیونکہ قرآنی کی کشان یہ ہے ملگائیوں کی کشان یہ ہے کہ جب بھی کسی سے بحث کا آغاز کریں گے یہ نہیں کریں گے کہ یہ بتلایا جائے کہ ہمارے ملہا قرآن مبت قادیانی نے کیا خامی تھی یہ نہیں کریں گے ان کو سپہ ہے ہای آدمی کہے گا ابھی گروہ جاتا ہوں بھینگا تھا پاول تھا کہنا تھا قلو تھا بے وفوف تھا انگریزوں کا اجنس تھا انگریز کا جوزی تھا انگریز کی خدمت کے لیے انگریز کا تکون اپنے لفظ کے خود کہتا ہے کہ میں انگریز کا خود کاشتا فوضہ ہوں جوتا تھا مکہ تھا اجہا تھا امت مسلمہ میں انتشار پیدا کرنا چاہتا تھا کس بات سے ہر مسلمان آنا ہے نواقش نہیں لیکن مرزائی جب بھی اپنی بات کا آداز کرے گا تو بیسا طرح کہے گا وہ جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئے انداز مرزائی کا جی ایک بات سمجھ میں نہیں آئے یہ کیا ہوا کہ دیکھو لہا اس قائدات میں جو آدمی بھی آئے وہ پھوٹ ہو جاتا ہے ہمارے نبی پھوٹ ہو جاتا ہے ہمارے نبی کے گھر کا محاصرہ ہوا تو حضور حجرت کر کے مدینہ میں آئے لیکن سوچ نہیں آئی کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے گھر کا محاصرہ ہوا تو اللہ نے عطمانوں پر کیوں بنا لیا کہ اس طرح تو پھر عیسائیوں کی چھان پر جائے گی عیسائی اب کا رتبہ پر جائے گا کہ عیسائی کہتے ہیں ہمارا نبی آسمانوں پر تمہارا نبی زمین پر اس لئے اچھا جی ہونا کیا چاہئے کہنے لگے یہ بات دل کو نہیں لگتی اکل کو نہیں لگتی سمجھ یہ نہیں آتی کہ عیسیٰ زندہ کیسے ہیں آسمانوں پر چلے کیسے گئے ہیں اور کس میں مختصر اچھا جی مان دیا جی کہ عیسائی اسلام زندہ نہیں فوت ہوگئے اب آپ چاہتے کہیں دیکھتے کہ یہ بہت ہے کہہ رہے ہیں کہ عیسائی اسلام فوت ہوگئے منادرہ ہے مباسہ ہے مجادرہ ہے اچھا جی پڑھو بھی فات ہے پڑھو عیسائی اسلام کے فوت ہوگئے ٹھیک ہے جی اب بھی عیسائی اسلام فوت ہوگئے آلے بات کرو عیسائی اسلام کی موت ثابت کر کے تمہیں جیسے تو کہنے لگے ہاں اب وہ شیط خالی ہوگئے انتے فوت ہونے سے وہ شیط خالی ہوگئے اب حضور کا فرمان ہے کہ مچھی مععود آئے گی حضور کا فرمان ہے مسیح آئے گی وہ مسیح جس کا عبادہ کیا گیا ہے وہ عیسائی اسلام جس کی خوشخبریں دی گئی ہے وہ عیسائی اسلام جس کا آنا بتائے گیا ہے اب وہ عیسائی کہا ہے وہ پہلے تو فوت ہوگئے یہ جس عیسائی اسلام کی بچارت مسیح کی بچارت روایتوں میں ہے وہ اس کو تلاش کریں اچھا جی ہمیں تو ضرورت نہیں آف کر دیں کہنے لگے ہم تلاش کرنے نکلے تو ہمیں قادیان میں غلامہ مجد قادیانی مل گئے ہیں غلامہ مجد قادیانی مل گئے ہیں غلامہ مجد قادیانی وہ مسیح محود ہے وہ اس ہے کہاں غلامہ مجد قادیانی کہاں عیسیٰ ابن مریم دونوں میں فرق کیاں دونوں کے ناموں میں فرق دونوں کے انداز میں فرق دونوں کے طریقے کار میں فرق یہ حفیقہ بن گیا کہنے لگے جی چونکہ ایک آنا تو ہے وہ شیط خانی پڑی ہے اس شیط پر ابھی تک بیٹھا کوئی نہیں اس لئے ہمارا خیال یہ ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے آپ کو باوت کہیں گے کہ عیسیٰ وانی خانی شیط پر کامیانی گا گیا یہ ان کا چکر ہے ملتا جلتا شیو کا بھی ہے وہ کیا کہنے لگے بھی وہ مہدی جس کا ذکر ہے کہ وہ مہدی آئے گا اس مہدی کے درگے کائلات میں ہراچ ٹھائے جائے بھی اس مہدی کے درگے اسلام کا غلبہ ہوگا وہ مہدی بجان کو ٹکل کرے گا وہ مہدی اسلام کا پہلے آئے گا آپ نے کبھی سوچا نہیں کہ وہ مہدی کہا ہے اب ہماری معلومات کی تو سکر ہیں یہ ذہن میں رکھئے ہم نے سوچا ہوا ہے سوچا نہیں حدیث و کغمبر میں ہمیں بتایا ہوا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام آئے گئے تو چند سال کہلے مہدی پہدہ ہوگا مہدی ماں کا نام آمینہ ہوگا باپ کا نام عبداللہ ہوگا باپ ہاتنی ہوگا ماں کی طرف سے حسینی ہوگے سید زیادہ ہوگا اور سیدہ ہوگے تو جناب سے ہم لگے نہیں آپ کو یہی تو پتہ نہیں وہ مہدی بھی آگے ہے سارہ چند سارہ ایک سے ہماری پہدہ ہوگا یہ یاد ، میسینہ کے مہدی بھی آگیا تو اپنے جا ک incomplete سر کام قرمی بھی لگ ہیں یہ ہے برخزمان will ایک زندین've شریعوں سے مسیح آگئے، شریعوں سے مادی آگئے، دیوہ مادی آگئے، آپ نے سبیلی شنا، امام مادی، خائم آئی محمد، شائب الاسر، امام زمان، امام الاسر، یہ سب کسی کے دو نام ہے، حجت اللہ، آپ نے گائیوں کا لکھا ہوگا، یا خائم آئی محمد، یا شائب الاسر، یا امام الزمان، یا امام مادی اور پھر آپ سے یہ بھی نیجا ہوگا، شریعہ جلسوں میں بڑے بڑے پروگراموں میں بھی کہتا ہوتا ہے، ازداللہ حفرت جا، اللہ جلدی جلدی آپ کو نکان کے بار میں آئے، اللہ کہے آپ جلدی ظاہر ہو جائیں، اللہ کہے آپ جلدی بہار آ جائیں اور پھر آپ نے یہ بھی لیتا ہوگا کہ جن شبے بڑاک ہوتی ہے شاوان کی پندر بھی رات ہوتی ہے آپ کی مسئلوں میں رولک ہوتی ہے آپ برو استقفال میں سامن ہوتی ہیں صلاح تو تصوی پر رہے ہوتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں قرآن کی طرح کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے دھروں میں سجدہ رہن ہوتے ہیں کبھی رات میں نہیں رکھا کہ شیف نہ ہوتی ہے آپ صلاح میں گزرئے آپ صلاح میں جائے آپ کو دھن کی شیف ہیٹ کر لگا ہوگی کہ آتی کی شیف زندگی لتی کے پل پر رہے گی پہاڑوں پر رہے گی نگوہ پر رہے گی سمندرہ پر رہے گی کیا کر رہی ہے عرضیہ لکھ رہی ہے چکھیاں لکھ رہی ہے چکھیاں لکھ کر عرضی کی گولیوں میں بند کر کے پہاڑوں میں عرضی کی گولیوں نے بند کر کے سمندرہ میں طریعہوں میں نئر ہونے جا رہی ہے بہت لوگ جر چاہرتے ہو پس زمان ملتے اس کے امام مہدی کو خات لکھ رہے ہیں امام مہدی کو خات لکھ رہے ہیں بھئی خات کو لکھا ہے لکھنا بھی لگا آتا ہے لیکن یہ لگا نہیں آتا کہ پوشت کیسے کرتی ہو کون سے خاتھ آنا ہے تو جواب آیا دیتے ہیں لفافہ تو ہے آٹھے کی گولی آٹھے کی گولی اس خات کا اب آٹھا ہو گئے ہمیں گا آئندہ سال پتہ نہیں کیا کریں گی بے نظیر فور آٹھا رہا کر دی سائدہ سے گزارہ ہو جائے ہیں بس تیری مانگا نہیں ہونا اس لئے کہ ساری قوم آٹھے دیا گولیاں بلا کے داکھانے دل بابے تلاش کتوں کرے گی آٹھے کی گولیوں میں بند مزاجین حقاش آٹھے کی گولیوں میں بند کر چک ٹھیک رہے چراسید آگے نظری آگے کہ مچھلی آئی ہوئی ہیں یہ مچھلیا پوست میں ہیں یہ مچھلیا ساکت ہیں یہ مچھلیا سرام لے گانے والی ہیں مچھلی بیٹھے ہوئی ہے کہ داکھ آئے داکھائی مچھلی نے نکل لی دوسری آئے نکل لی چیسری آئے نکل لی یہاں تک کہ داکھ جہزہ ہوتی ہے پانی پہ سائٹی لگتی ہے مچھلی آتی نہیں داکھ پڑی نہیں اب مجلوم تو ہے امام نبی کتنا مجلوم بچارا ہزاروں لوگوں نے کسیاں لکھی ارضیاں لکھی سرکو بڑا ہے عبادت کی راکھ ہے وہ بچارا ساری رات خاتی بڑھتا رہتا ہے کہتے ہیں اب یہ خاتلی ہے مچھلی دور گئی دور گئی مچھلی امام نبی کے پاس وہ اسے خاتلے رہی ہے ہماری چکھیلے رہی ہے امام نبی جانب و شاہدوانِ خطابت جانب و آج کے حصول جانب و سعادہ حصول کا سچا یاکر اور خادم اور شجت کا رب کرنے والا وہ حق و باطل کی سراغوں پر پیرا دینے والا جرمین جو کچھ کہ گیا ہے ہم اسے بر کے کچھ نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں سوچتے سوچتے مجھے یہ دوشت ایسا لگایا کہ میں نے محسوس کیا کہ اس دوشتے پر اپنی بات بھول جائے گی رہتی بھولے گی پیٹ بھولے گی ماتم کرے گی ہم اس کے انتے ہیں میں نے اماما نمکاریاں لگا ملی ہے میں نے نے آگے دنے اب آگا لوگ بھی سنوے یہ تقریب جو کہتے ہیں معادلاء خواب کے بعد نرم پڑتے ہیں وہ سنا آج کہ نرمی رہا رہی ہے یا حسنہ بھی آگا سختی مدر آلے ہیں میں سوچتا کہ شیعہ جمعہ و آج کے حصول جمعہ و صحابہ حصول کا سچا ناکرہ خدم اور شیجرک کرنے والا وہ حد و خاطل کی صحابتوں کے پینا دینے والا جمعہل جو کچھ کہا گیا ہے ہم اس سے بہتے کچھ نہیں کر سکتے ہم کیا کر سکتے ہیں سوش پہ سوش پہ مدیر گوشن ایتا نا دیا کہ میں نے محسوس کیا کہ اس گوشے پر ہمی حق راز لے بات میں کی تھی ہمی اس نے اس نے پڑھنا نیا کا آیا پہ اس گوشے تو اس پر نیا کس فروں گا کہ شکر کفر کفر کنارے بول جائیں گے اپنی باپ بول جائیں گی رفت بھی 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 باتم کرے گی آمد دے آمد دے انتظار میں ایمان مانوں گانیانگو چیہ جو کہتے ہیں معلومہ حبر مواز کے بعد نرم پڑ گئے وہ سننا آج کہ نرمی اگر آ رہی ہے یا حسنہ بھی آگا تکینہ در آ رہی ہے میں سوئے کہا کہ شیئر خمدر کرندہ آ رہی ہے اصحاب رسول کو داریاں پیغمبر کی جمعات کی تغییر ہمارے دنوں کو سیر پی کری جاری ہے جذبارت پر چھوئے دراتی کری جاری ہے ہمارے رب تو کے رب ہمارے رب دیں اس کی اس بطورات کو خیاب تو کری جاری ہے جس اللہ میں نے کوتے دوئی ایس بدبخت میں اپنے سوچر شیعہ کے زنوں سے تنگا کر اپنے سوچر کو خطر کرتے کہتا ہے تو بہت بڑا کمینہ ہے تو بہت بہت بڑا زباس ہے تو بہت بڑا دانم ہے تو اتنیہ کمینہ جیسے ابو بخلاو مجھے اس کا یہ خات پکایا ہے یہ خات پکایا اس کا مدفرگر میں اس کا ایک بچہ ہوا ایس بائی ہار بیٹسوئی لیکن اس زیادہ مجھے اپنی زمانہ سوالہ دلشاری کماری کل اس نے خلاف بڑا اعتدار تھا پسوڑ اور دلاغ کر دیئے گئے لیکن مدفر کرتی بھانا انتظامیاں اور مدفر رہتے ہیں زیادہ اکمل انہوں نے اس خلاف پر نہیں بکیا اور اعتدار اعتدار کرنے والے بزرد بکر دیئے یہ دوئے ابھی مجھے دوئے روز بنے کل جس سے خطایا اس میں جو مجھے داری ہے لیکن افعاد حصول میں وہ تبرہ وہ تدوائے سا کہ آدمی بھیاہ چاہتا زمان کا اپتی ہے میں سوچتا کہ یہ کام یہ بدبخت دولہ جب کام پیاس آب حصول کا تبرہ کرتے ہمارے جنبات پچھوئے سلا پیش کوئی ایسا موقع کوئی ایسا انداز کوئی ایسا طریقہ کام پیش کیا کام پیش کام پیش ایسا طریقہ ایسا طریقہ کا احساس ہوا کہ شیعہ اپنے اماموں سے بڑا قرار کرتا ہے اپنے اماموں سے بڑا قرار کرتا ہے اب میں ان کے اماموں کو کچھ نہیں جا سکتا اس لیے کہ وہ میرے نزدیک متقی پرہیزدار میرے نزدیک وقت کے غوش کتب اگدال میرے نزدیک پیغمبر کی عنات میرے نزدیک وہ اہمہ مجھتہدین کے استان میرے نزدیک وقت زندہ دار میری معلومات کے مطالب وہ آل سنت والدامات کے مختصرات پیش واقعے ان کے دمانے میں نہ انہوں نے کبھی امامت کا دورہ کیا نہ کبھی خلافات کا انتقاب کیا نہ کبھی یہ باتیں ان کی دورانہ سے لکھنی یہ سب تو کچھ بنانے کے بعد بعد میں اسے گھننے کے بعد ان کی طرح منصوب کیا گیا ہے تو میں بارا امام کو اور حد قرمدر کو آل رسول کو اپنی دوران سے کیسے کچھ کہہ سکتا ہوں جبکہ وہ میرے لیے بھی باز کے اس بقھے باز کے ساتھ رامنے کے میں میں نیجے بھی اسے طرح surprising جس طرح بتات چھو باز کے ساسرام ہیں جس طرح اللہ علی حصے ہوجیان باز کے ساسرام ہیں انتی تو ہے غان عبدیل باکر شاہر باکر اتنام ہے انتی تو ہے مترکہ زمانی لیشتا کی نسیرات نسیرات کی باکر اتنام ہے میں صحوطو کیا چاہتا ہوں صحوطو کیسے اتنام خورتوں میں دلیگا ہے لیکن تشتیہا ہے متعلقے پاس مجھے ایک امام مل گیا ایک امام مل گیا یہ ہے باہم امام یہ سامن شخصیت ہے آئی میں نے یہ نہیں 1100 چھین نہ نہیں بار میں تو چھوڑ نہ نہیں 1100 چھین نہ نہیں بار میں تو بولو بولو بار میں تو 1100 چھین نہ نہیں آدموں اکلام کا سر چھکے گا اور اس دور میں کا پیشن کیا گائے گا یہ اس بات کو مجبور کیوں ہوا چون لوگ پیش آئی کہ جن میں مطالعہ کرتا تو شریعت کھاتی ہیں یہ بار میں امام ساری کائنات کو اپنے جبوں میں لے کر رہے ہیں بار میں امام کائنات کے ذرنے ذرنے کا مالک ہے جرد کا پچھا پچھا اس کے پہلوں زمان ہیں اللہ کوئی شہن قبی ہے وہی اس پر آتی ہے اور اس مال سے پرشکے ناظر ہوتے ہیں کائنات اس کے ساکھ ہیں شدر و حجر فلت و حجر یہ سب اس کے ساکھ ہیں یہ بار میں امام دے سب سو پہلے جن میں بار میں امام کی ہسٹری پر پر ہوں کہ یہ پیدا کر ہوا یہ حسن افکری کے گھر میں آیا کر تھا کسو حسن افکری کا بیدا ہونے تھی اگر میں تو شراب یسیر کب ہوئی تو یہ دیکھ کر تاریخ سے آنا جاتا ہوں کہ بار میں امام کی جن میں امام کے گھر میں پتا ہے صحابت نہیں کاؤ یہ امام کے پیدا ہونا صحابت ہے نہیں شیل کے سینل ہے لا کوئی گوا لاؤ تو اس چاہے کہ جس نے تمہارے بار میں امام کو دیکھا ہو بار میں امام کو کہنے لگے وہ نظر نہیں آتا تھا کہ وہ نظر نہیں آتا تھا کہنے لگے اس لیے کہ جار میں امام نے شادی جننی عورت ہوئی جار میں امام نے شادی یہ ساری بات نہیں شیعہ کی بنیادی کتاب سے کہا رہا ہوں آج میں وہی کچھ شیر نے تبدیلی کے ساتھ کچھ شیر نے تبدیلی کے ساتھ کہ انہی کی محصل انہی کے مطلب کی کیلہ آؤں جبا میری ہے ذات ان کی انہی کی محصل قدار رہا ہوں آپ میرا ہے مات ان کی بات میرا ہے لازم کی آج انہی کے حالوں سے انہی کے حالاتوں میں کیا سکتے کہ آدماء امام نظر نہیں آیا کیوں نظر نہیں آیا کہ جار میں امام نے جننی عورت سے شادی کر رہی تھی سر سے پہلے سوال یہ ہے کسی نبی نے جننی عورت سے شادی نہیں کی آمنا کے لازے کوئی بیوی جنن ہی نہیں تھی حضرت احمی کی کوئی بیوی جنن ہی نہیں ہے بخواہ در ایسی طور پڑھنے آمد 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 آ کان کون براہ میں چھامت کے تم ثابت کرتے میں مان لیتا ہوں نجات اس میں بڑھایا تھا وہاں کون بڑھا تھے براہ کی کون کان تھے شریعہ علم کی باپ بھی دے یہ خود بھی کہتے ہیں ہمیں بتانی ہوگی شب بغیرے گلاہوں کے کیسے ہوگی بغیرے قدید بہتان کے کیسے ہوگی سنوہ یہ بتلاو بیار کتلافہ نہیں بتلا سکتی گنیا شریعہ باہر میں امام قیدہ ہو گیا تو آپ وہ امام نظر نہیں تھا وہ امام نظر یہ مصیبت کا پیش آئی کہ شریعہ میں یہ اصول بڑھا تھا حال امام کے بعد اس کا بڑھا بیٹا امام ہوتا ہے رہا اس میں میں یہ اصول ٹھوٹ گیا تھے دو دین مصدبہ پہلی بات پر یہ ہے کہ حضرت حلی کے بعد امام حضرت حسن حسن کے بعد امام ان کے بڑھے بیٹے کو اٹھا بھی تھا تو انہیں بھائی کو سوڑ رہا کہنے لگے یہاں پر یہ اصول نہیں چھوڑے گا یہاں پر یہ اصول چھوڑا بگن لو آنے سے نہیں تو حضرت حضرت حسن کے بعد امام کے بڑھے بیٹے اسماعیل پیدا ہوئے وہ اتنے باپ کی زندگی نے چھوڑ ہو گئے تو پھر لوگوں نے جس بھی اگر امام کا بڑھا بیٹا امام ہوتا ہے تو اسماعیل بڑھے بیٹے سے وہ تو خواف ہو گئے خاطرہ امامت کا دمانہ پایا نہیں اب بتلا ہو خاطرہ امام کون ہے تو کہنے لگے ہمارے امام نے کہا ساپرے نام میں ہے دوسرا بیٹا موسف قادم ہے تو وہاں نے کہا کہ موسف قادم امام ہے تو پہلے انمت میں بیٹا چونہ ہوا انہوں نے کہا میں کیا کروں اللہ بھول گیا عقیدہ عقیدہ رسکہ بتا ہو گیا یہاں سے نکل گئے جیار نے امام پر سب کہے کہ جیار نے امام کی آماد نہیں تھی جیار نے امام کی آماد ہے نہیں تھی چلو فارس ہو گئے سنیا نے کہا آپ بتلا ہو امام فاک سنیا موجود جہان کہیں امام نہیں تم تو سہتے سے امام کے بغیرے جانات چلنے سکتی امام تمہارا فاک ہو گیا کائنا چاہ رہی تو اس کا مطلب ہے امامت کوئی شاہر عقیدہ امامت کوئی شاہر کہنے لگے میں سر جوڑ کے بچے کوئی فرضی بیٹا بتا نہیں کسی کو کہے کہ تو امام کو بیٹا بن جا بن جائے گا وہی مسئلہ نہیں لیکن آج تو ہواے اندر حسن مند موجود ہے کل جب بیو خودوں کا دعا ہوگا اگر اچھ کی مسئلہ آگے پھر بم ہوگی دعا مجھد نکلا تو پھر کیا بنے گا آج بھی پر فیصلہ کرو پہنے لگے بیٹا تھا امام کا بیٹا پاہ ہے نظر نہیں آتا کیوں نظر نہیں آتا یہ جنگی کی اعلاد ہے اچھا نظر نہیں آتا جن ہے نبینے کو بھی نظر نہیں آتا آنکھوں پہ پٹی باندھنے نظر نہیں آتا آنکھیں بند کرنے نظر نہیں آتا جب تمہارا ایوان نظر نہیں آتا ہاتھ ہی لگوا دو ہاتھ لا دو نبینے کو کہتے ہیں مولیس آت کو ملا دو جب کھانا اللہ حضرگیر ہو گیا ہاتھ ملا جا کہتے ہیں مولیس آت سے ملایا ہاتھ لگوا امام کو ملنے ق Baz�를 لے تاصل کروے امام کے سینے سے سینے لگے ہیں ہاتھ کے ہاتھ لگے کہنے لگے جس میں ندیب ہے ہواہی ہواہ ہے جن ملد بھی ہواہی ہے اس لیے امام کو ہاتھ نہیں لگ سبتا رسول اللہ ہوا ہاتھ نہیں لگ سبتا تو آواز سنوا دو امام بولے کوٹھے کے اوپر سے سب کے پیچھے سے جوا کے پروں سے کریان سے بولے سننبر سے بولے ہاں بھئی میں نظر میں یہاں کتا ہاں سنیل ستا پر میں رہوں آواز دہروں کے آواز آئی کیونکہ شیعت میں سارے مذہب کی بنیاد تو آواز بڑھے گربنا کی داستان کی آواز داستان کی بنیاد تو آواز بڑھے آواز آئی راوی کہتے ہیں ٹکے سے پیچھے سے آواز آئی ٹکا کہا تھا راوی کہا تھا آواز جنڈا ہے کون کا کوئی پتہ نہیں تمہارا مذہب تو آواز بڑھے ہیں اس وقت تو کسی نے نہیں پوچھا میرے سے بھی کربنا میں تو سنیل گئے نہیں بنیانے والے تم جنلنے والے تم قتل کرنے والے تم لیکن آئے تو سنیل ہے اللہ سنناو جنسو چلے Ravi وہ اناس نے کہا آواز بھی نہیں دیکھ بھی نہیں سکتے جو نے اچھا مشتاق ہو امام کو مار میں جاتے ہو قتل کرنے چاہتے ہو میں جب آخری رکھ سلتا تو قتل کیا کریں گے نظمیات اور قتل کیا کریں گے اوازمیاتی قتل کیا کریں گے کہنے لگے تمہاری نیت خراب ہے ہمارا امام دن کے مارے چلا گیا ہے کہاں چلا گیا امام اس غائر سی غار میں غائر کا نام بتلاو سورہ منرا آج اسے ازامنا چاہتی ہے عراق میں موجود ہے امام اس غائر میں چلا گیا ہے کہنے لگے پاہوں پے چل کر گیا ہے یا تو یہ غائر پاہ پے چل کر لیا ہے اپنے پاہوں پے چل کر گیا ہے کیونکہ وہ سمجھ سبھی اگل کہنے لگے پاہوں پے چل کر لیا ہے ہم کہیں گے وہ غائر ساہ ہے اگل اس کی غائر پاہ سکتا تو ہماری دور میں نہیں آسکتا اس کے بھائنے آسکتا تو مارے پاس نہیں آسکتا کہنے لگے آپ خود ہی چل کر گیا ہے سوال ministres امام کی عمر کیتنی ہے عمر آپ زیادہ عمر بتائیں گے تو لوگ کہے گے زندگی عمر سے شادی ہوئی تھی تو امام نے جانوے نے بتایا کہ میری شادی زندگی عمر کیا جب جانوے کی زندگی میں بارما قیدان مطلقا تھا تو امام نے خوشی توانو منائی کہ بارما امام قیدان ہوگئے کہنے لگے جانوے امام بارنے کے ساتھ ہونے کے بہت پیدا ہوگا ہے اگر کہیں گے دو سال تو اس کا مطلب ہے امام پیادر نہیں چل سکتا دو سال کا بچہ تو پہلی مشکل سے جلتا ہے جو سال تین سال کہہ لے گے چار سال سال ہوں اور ہمارے امام کی پیادر چلا گیا ہے بھار نے اچھا پیادر چلا گیا کہہ لائی چھوٹ کوئی بات نہیں شیوٹ بھارا امام پر چلا گیا پہلے سال کا بچہ چلا گیا کوئی بات نہیں ہو گیا لیکن تم یہ بتے ہو وہ اصلی قرآن کے اماموں کے پاس ستر گزرنہ ہے وہ کہاں ہیں وہ بکھاؤ امام کلا گیا خیر ہے قرآن تو ہے نا امام کلا گیا خیر ہے وہ جبر بکھاؤ وہ صوف فاطمہ بکھاؤ پاستہ گوتہ سکینے بکھاؤ موسیٰ اسلام کا بکھاؤ سلیمال اسلام کے گھوٹی بکھاؤ جو پردول سوائے تمہارے امامہ کے پاس ہے تو حران ہو کر بنے وہ بھی امام ساتھ لے گیا وہ بھی امام جب ہسار لگایا چہدائی ہوئی ستر گزرنہ پانچ سال کا امام پانچ سال کا امام ستر گزرنہ پانچ سال کا امام تابوتہ سکینہ سر پر جس کا قرآن نے بکر ہے جس میں چوہرس انجیل جبون کی تختیہ تھی وہ تابوتہ سکینہ موسیٰ اسلام پانچ سال کا امام پانچ سال کا امام پانچ سال کا امام سلیمان کے بھوٹی امنی میں پانچ سال کا امام پھر جفر اس کے پاس پھر سوپ فاطمہ اس کے پاس شیعہ یہ امام تو نہ ہوا لاہور اسٹیشن کا پر نہیں ہوا امام تو نہ ہوا نا تم نے اچھا امام بنوئے ہے اسے بچانے تو ناہور اسٹیشن کا پلی سابت کر دیئے کہ اتنی سیدے سر کا یاد کریں ہم بھانگے بہی معنی تو بے ذرا اعیان آیا پانچ سال کا بچہ معصوم بچہ لذیب بچہ نگر نہ لے والا بچہ اس پر ساری فنیا کے بہت لاب دیئے اور اسے بھانا دیئے کچھ شرم کچھ آیا کرتے کہے لگے ہم تو بے شرم ہیں بے اعیان ہیں حیاء تم کرو کہ تمہارے گھر سے بھان گیا تمہارے اچھا ہی چلنگ آج امام سے لگے یہ اپنی دارے آن کر رہا ہوں ہر آدمی شیعہ کو چین کر کے کہہ سکتا ہے اگر کسی شیعہ نے جوکل کا دودھ نہیں دیا اپنی ماں کا دودھ دیئے سامت کرے کہ امام بے جا کب ہوا تھا سامت کرے امام کو دیکھا جس میں سامت کرے امام جا گا سے بارنا امام شابت میں ہو بارنا امام وہ امام جسے یا سامت معالی محمود یا سامت معالی محمود یا سامت معالی محمود سامت معالی محمود بارنا امام زمان کو شابت کرو امام محبی کا وجود شابت کرو سامت معالی محمود سامت معالی محمود آدھوس امام پر آنچ امام پر آنچ سامت معالی محمود جسے امام پر آنچ امام پیغام سچے سے امام مسجد نے بیر جاتا سچے سے امام بھارنے بیر جاتا سچے سے امام ثابت نے بیر جاتا سچے سے امام مدیلوں نے بیر جاتا اگر سپر امام خیر کھا کے امام غان مہش ہویا اگر اس کی ایجے کہ ہاں تحار ہوئی اپنے کس میں گھرے کیا ساتھ کریں کیا ساتھ عالم قوم ہے محصوم امام پانچ سار کے بچے کو گھر سے اٹھایا انگیری غار میں بٹھا دیا وہ ان کو دعائیں دے رہا ہوتا وہ کیسا ہوتا اللہ اس قوم کو غلط کر میں نبیوں کی اولاد بار و امام گھر سے مطار کر اس قوم نے غار میں بٹھا دیا اور اتنا دو جلال دیا وہ دو جس نے غار میں رکھا ہوگا تو اس کا مو بند ہو گیا غار کا مو بند ہو گیا امام صاحب کو شریف فرمان ہے اور کہتے ہیں کاسک جا رہے ہیں کاسکوں کی منا کاتے ہو رہی ہیں امام سے اس میں تو حق جلد ہو جائے گا اللہ جمعہ بھول رہا نہیں تو آج ہی ختم کم نہیں آگے پہلے امام کی اپریشن دن ہوگا تو پھر تو بہت ساری سویاں بھی چودے گی کینچی کی کارٹ بھی ہوگی ابھی میرے باہر میں امام کو اتا ہے کچھ میں ابھی تو باہر میں امام کا صرف تار ہے تو آج باہر میں امام کو اتباعی صرف جلاتی ہے آپ بتائیں گا بتائیں گے کہ باہر میں امام نے آفر کیا کرنا ہے اور امام نے کیا کرنا ہے ہم نے کیا کرنا ہے امام کیا کرے گا اور ہم کیا کریں گے امام غیب چند آدمیوں کو نظر آ رہا ہے ساس دین کو اور کاسک یہ سارہ دار چل گئے لوگ ساسکوں کو نظر دیتے ہیں نظرانے دیتے ہیں کپڑے دیتے ہیں پیسہ دیتے ہیں امام صاحب کو دے دینا امام صاحب کو کہنا قبول کرنا امام صاحب کو کہنا قبول کر دیئے جائے شروع امام صاحب سے کہنا مہارے لئے دعا کر دینا یہ لے جاتے کپڑے جنگل میں جا کر باندھ لیتے پیسے باندھ لیتے کپڑے باندھ لیتے سال دور ہی گزرے تھے لوگ پر لے گئے انہوں نے کہا ہم بھی بیوکوف انہوں کے بچے دو اور انہوں کے بچے ہم انہوں نے کہا جو فضلاؤں کہ اگر امام کے پاس پیسے چلے بھی جائے تو اس نے کوئی غاز کے بعد نکر کے شاہد کرنی ہے امام کو پیس ہوگی کیا ضرورت ہے امام کو کپڑوں کی ضرورت سمجھ میں آتی ہے کہ شیعہ قوم جان کی تھی کہ اس نے قیامت کا کبار نہیں آنا ابھی دے لو کیونکہ قیامت تک یہی پیل نہیں ہے قیامت تک یہی کپڑے پیل نہیں ہیں لیکن شیعہ یہ بھول گئی تو امام کو کپڑے تو دے دیئے جمانہ بہت ترقی کر جائے گا جدید کپڑے آ جائیں گے اچھا کپڑا بلنے لگ جائے گا امام چوبہ سو سانوالا پرانہ کپڑا چھو پہلے اس نے بھی تو فی کرتے ہیں لوگوانے پانچ ساکر بڑھا جائے گا وہ بھی تو فیشلیبل ہونے چاہتے ہیں اس لیے وہ تمہارے کپڑے نہیں پہلے گا اور شیعہ نے کہا ہاں یہ بات بھی ٹھیک ہے اور اس لیے شیعہ نے ہی عقیدہ رکھا اچھا کھل یقین نے ملے بات کے بجلسی نے کہا جب ہمارا امام گاز سے پہلے گا موٹر جاگ نجا ہوگا مادرزاد کیوں اس نے کہا میں نہیں کپڑے پہلوں گا میں تو نئے کپڑے پہلوں گا جا کر نئے کپڑے پہلوں گا یا وہ کپڑے پہلوں گا میں چودوں سا ساتھ پہلے دیئے ابھی وہ پڑے ہوگیا مٹی ہوگیا امام در گاز سے پہلے آئے گا مادرزاد پہلے آئے گا تم نے اس امامت کا تطور دیئے اس امام کو پڑے آئے گا اس امام کو پڑے آئے گا جو ہاتھ سے پہلے آئے گا شریعت کے مستقی دیئے عمل کرتا ہوا ننگیز کو نہیں راکھتے اپنے ننگیز پہ کپڑا نہیں راکھتے مادرزاد پہلے آئے گا امام ہے یا مقتبال آئے گا امام ہے یا دنوے کا پیسے والی دنوے ہیں کہنے لگے عزیز ہے تو ہم ہاں ٹھیک بات ہے ایسا امام تم بار نہوں نہوں کے شریعت گھر میں بند کر کسی کے دلگا دیں گے لاوان امام منگا لے گا منگا امام بہت آئے شریعت انطلاق کر رہی ہے بہت شریعت تمہیں مبالک ہو تمہاری نظریں منگا امام تمہاری نظریں اور منگا امام کچھ تو ہایا تھا لو بھی ہایا اسے کہتے ہیں کہ جنتی کمیر پہن کر آئے گا تو سمجھ پاکتا ہے جنتی پشاک ہوگی جبرین ساتھ ہوگا جنتی کپڑے ہوں گے جہنے لگے لوگ یہ تلاس کر دیں گے آج جنتی پشاک آگیا ہے تو جب کاسر کپڑے لگاتے تھے تو سمجھ پڑے ہوں گے تو سمجھ پڑے ہوں گے ٹھیک ہے امام خان آئے منگا اب کیا ہوا منگا آئے امام اللہ حافت آگیا براہے عقیدہ شکر ہاتھ آگیا براہے منگا امام نن بھرنگ امام موضع ذات برانا امام ہاتھ آگیا جاتے جاتے آؤ منہ ہاتھ پہ بیاک کرو دنیا اس کی ہاتھ پہ دوست کری یا شکوک کرے گی اول کسے کہ بھائیسو کلت محمد بارشد سمجھ پڑے تو سمجھ پڑے امام کے ہاتھ پہ بیاک کرے گا محمد رسول نہ ہوگا جو کام müngے میری گا برانبر کو بیاج کرے جو کام müngے مہردی کرے میری برانبر شکہ کرے جو کام مونگے مہردی کرے میری برانبر کو ملی برائے جو کام تو تولین امام براہ principals اور اس قوم بنی بھولت جتا ہوں اس امام بنی بھولت جتا ہوں اس امام بنی بھولت جتا ہوں اور آخر مارک جنا کوئی قشلی جو انہوں کا مکرفہ ہے اور نبی کی بیت اپنے رہاً پیدا ہے یہ امام نہیں ہے شیفاق آ جواب ہوتا یہ امام نہیں ہے ایک اور امام کا موسیق کرد parents ایک اور امام کا شہر کو بہر before ایک اور امام کو ان کا تکھا کر کیوں اس کاредک ہوتا جائے گا اس کا вام کا تو کھر ایک نیا ہوتا ده اس کا لیکن موسیق کریں اس امام کو آپ رو increuineعہ جازا پا تو ارو اسے امام کو پاہنے اگر آپ کا کنیس ہوگی ساڑے باہر میں امام لوگاہر کے دیا فائدہ باہر میں امام راندھراند باہر آئے اس کے ہاتھ میں بیعت محمد رسول اللہ کرے کسی پر باست لے گی ساڑے دوسرا بیعت کرنے والا حلیب ہوگا شاکرہ ہوگی آسنے حسین ہوں گے اے کاش تم نے جگہ ہوتے اے کاش کبھانا مو ہے و attachment کبھانا کوks کبھانا کو کبھانا کو ساک tryin lies co کبھانا protests ڈیسsek ڈیسا ڈیسا مانیت ڈیسے ڈیسا 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 اسے گوازے ہیں موسیقی 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 وہاں جلسہ ہے میں آج انتظامیہ سے کہتا ہوں اس جلسے کی جادت ہے جس پہ ہمیں شادی منہ نے جلسہ کیا وہاں بھی برائیں گے اور کل جو راج گزری ہے جو پول میں جلسہ تھا ہمارا شیم تکار لیا ہمارا حسین میں گئے شاہی کے ساتھ میں نے افسدیک اپنوں در کے کہاں ہم آ رہی ہیں ہمیں بھی ماں پر بیٹا نہ کیا نہ جو جلسہ نہ کیا تھا رات اللہ کے شدر سے جلسہ ہوا میرا اسماعیل خان نے تاریخی جن فرقہ رات ہوا آپ نے ٹی وی میں بھی دیکھا ہوا شیعہ سے کچھ نہ ہوا تو جب میں نے امام کا پیشن کیا تو بم بات رہا اللہ نے جانی مستان سے بگایا ایک گاہی اور گئی لیکن ہم نے کہا ہم تمہارے امام کا پیشن کیے بگا نہیں رہیں گے تمہارے امام کا پیشن کیے بغیر نہیں رہیں گے اور اسی طرح دوستو یہاں مقامی یہ برار کا مطلب ہے یا تو اسے مسئلہ ہیں جن کی طرف توجہ دلائے گا ہی ہیں ہمیں خود شدت کے ساتھ احساس ہمیں اتناس کا شدید احساس ہے کہ چھوٹی چھوٹی لازی یا چھوٹے ایک گلل یہ تو بنتی ہے لیکن ایک بزار میں آنے والوں کو کس قدر پریشانی کس قدر زکرانداروں کو اور سریدے والوں کو پریشانی ہے اس کا برکل قلبی احساس ہے ہم نے اس لطن میں کہنے بھی کئی اقزامات احساس لیکن حکومت اور انتظامیہ میں ہمارے ساتھ کوئی ایسا تعاون نہیں کیا لنہ یہ مسئلہ حل ہو گیا ہوتا ابھی بھی اس کے لئے ہم نے کچھ ایسے قدم اٹھائے ہیں آن سندھ روز میں انشاءاللہ اس کا نعمل بدل دیکھیں گے اگر خدا نے خواستہ احساس نہ ہوا تو پھر امری طرح پر ہم سم من کر ایک ایسا کام کریں گے کہ ہم ساکتہ تریان کر دیں گے کہ رویل ریل بغاہ کا مسئلہ حل نہیں کرتا ایسی ایڈمنسٹیشن کو نہ ہم سے کوئی کسی کی جم سے تس دینے کی جاوزت ہے نہ ہمیں ایسی ایڈمنسٹیشن کو تس دینے کے لئے تو یار ٹھیک ہے انساءاللہ اللہ قالا ہم سر تغاملے ناتے ہو ناکر بغاورا ایسر ایم اسلامی مہو وہنو ایسیو گلستہ جمانہ کی زیار حاضری کے بعد آہم رات کے سامنے آج 22 اپریل انیس سو چرانوے کی تاریخ میں پھر حاضری کا اور آپ کی زیارت اور آپ سے مخاطب ہونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے گلستہ سے پیوستہ جمانہ میں نے آپ اگر آپ کے سامنے ایک عنوان ایک نئے اچھوتے انداز میں گفتگو کا اس پر آواز اور شیعت کی اس دختی ہوئی رگ پر ہاتھ رکھا تھا نئے عرص کیا تھا کہ ہمارے بات ہمیشہ سے یہ پرابلم اور یہ مسئلہ رہا کہ شیعت جب دی چاہتا اصحابِ رسول پر اپنے لجس قلم اور نافات زبان کے ساتھ قبر آبادی کا بازار درم کرتی چلی گئی یارانِ مصطفیٰ کی ذات اور ان کے خاندان پر رتیت حملے کرنا شیعت نے اپنا وظیفہ زندگی بنا لیا ہے قرآنِ اکلام صلی اللہ وآلہ وسلم کی اس مقدس جواب کو انتہائی سنگین کلدامات اور صحبت پرازیوں کے ذریعے سے بدنام کرنا شیعت کا ایک پسندی کا مشغلہ بن چکا ہے وہ لمعات کس قدر پر خطر رست آنگیز اور انتہاری تکلیف سے ہوتے ہیں جب اصحاب رسول پر شیعت کی طرف سے الزامات تو احمد تان کے ساتھ بات تغمبر کی جواب پر لانت اور کفر کے فتنوں کی برمار ہو رہی ہوتی ہے لیکن ایک جزمن مسلمان یہ سب کچھ سن کر پڑھ کر اپنا دل مسوش کر رہ جاتے وہ اتنا بے بس اتنا بے کس اور اتنا مجبور اور محبوس ہے کہ اس کے زبان اس کے کان اس کے ہاں پر کفر چڑے ہوئے وہ سوڑا راہی کو سنتے ہوئے بھی مقابلے نے کوئی زبان کھولے تو کہاں جائے زیادہ سے زیادہ اگر اس میں جزوہ اور ملولہ اور جو سے امانی حرارت میں آئے تو وہ شیعت کے کفر کا اعلان کرنے لگتا ہے اس کے کفر کے نعرے وہ میں لگتا ہے جب کہ یہ بات شیعت کے اس حاملے کا جواب نہیں ہے ہمارا آپ کے ہی دھو کر چاند سے زیادہ روشن اور اجلے بنا دی ہیں اور ہم جواب شیعت کے نجس اور نقاط وجود پر دو چار تھکر رسید کر کے خوش ہو جائے کہ ہم نے بدلہ دے لیے خدا کی قسم یہ بدلہ نہیں ہے اصلاح رسول پر تبرے کا بدلہ شیعہ کو کفر کہیں کافر کہنے سے پورا نہیں ہوتا ایک آج میں اُسھے آپ کے والد ماجد آپ کے زادر مقرب میں اُسْتَاب آپ کے پیر و مرشب کی توہیل کر دیں اور غصتا بھی کر دیں گالیہ بزرگوں کو گالیہ بے اطلاف کو گالیہ بے مقدس اضراد کو جن زمانے نے مانا جن کے اقدس پر کائرات کی بری بری عظمت حقیدت سے سر جھکا کی چلی گئے اور ہم مقابلے میں اس بر زبان دری دادان کی نظمت کر دیں اور کہیں بدلہ ہو گیا ہے یہ بدلہ نہیں ہے آپ اس در اس چیز اور آپ اس تقریف کا حساس نہیں کر سکتے جو ایک ایمان والے کے جل اور یہی وجہ مالنہ حق نواز شہید رحمت اللہ لے کہ وہ الفاظ آپ کو یاد ہوں گے کہ آج شیعہ مجھے گالی دیتا ہے مجھے کہتا ہے کہ حق مرز ہے مجھے کہتا ہے کہ حق نے یہ کام کیا میرا نام بگار تا مجھے گالیا دیتا میرے سات میرے شیعہ مجھے گالیا دیتا میرے حق تبردہ کرتا میرے بارے بکواس کرتے تو میں خوش ہوتا ہوں کہ چلو کتنی دیر یہ مجھ پہ تبردہ کرتا اتنی دیر اس کی زبان سے اصحاب پیغمبر تو معفوز رہے ہے اتنی دیر اس ضمیل کی زبان اصحاب حصول کے بارے میں تو نہیں کری شیعہ آنے کعبر کہتے ہمارے بارے میں پتوا ساتھ تیس امیت کے بارے میں جو اچھا تھی رکھتی چلی جاتی پھر ہم جواب نے شیعہ کے بارے میں کہتے تو یہ مقابلہ تھا یہ رد عمل تھا یہ جواب تھا اسے جواب آن غزل کے طور پہ کہا جا سکتا تھا لیکن شیعہ تبرہ آگے پہ گمبر پر کرے اور ہم شیعہ کو کہتے کہ بدلہ ہو گیا یہ بدلہ ہو گئی ہے میرے بڑی گیائی کے ساتھ بارے سریعی کے بات اس مسئلے کو غور سے دے کر اس سو سے مبتلا رہا کہ کوئی ایسا انداز کوئی ایسا طریقے کار کہ جس طرح شیعہ ہمارے دلوں پہ چرکے لگاتی ہے ہمارے جذبات کو مجروع کرتی ہے ہمارے ایمان اور عقیدے کے میور پیغمبر کی جواز پر حملہ کرتی ہے ہمارے دل دکھاتی ہے ہمارے پاس بھی کوئی ایسا انداز ہونا چاہیے کہ ہم تھوڑا سا انداز کو استعمال کریں ہم اس انداز میں شیعہ پہ حملہ ہو کہ وہ بھی تحت کے راج ہے اسے پتا چلے کہ ہاں کتنی تقنی ہوتی ہے لیکن ہمارے آنٹ بھر ہیں ہم میباس ہیں ہم کیسے مجد مقابل کو اس انداز میں جواب دے جس الواز میں وہ بسوار کرتے کیونکہ جن شخصیات کے محبت کا اظہار شیعہ کرتی جن شخصیات سے اپنا تعلق تولہ شیعہ کا عقیدہ اور نظریہ ہے وہ شخصیات کی تو میرے ایمان کا حصہ ہے میں کس طرح شدیق و فاروق و دالیہ سنتر علی مرطبا کی خویم کرو میرے نظریہ تو آنی یہ مرطبا کی شان بھی ان کی فضیلت اور شہابت بھی اسی طرح باہر سے اطرام ہے جس طرح باقی طاب اکرام میں جواب کے طور پر حضرت عسیم کی ذات اطر رکیز حملہ کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا کہ میرے نظریہ کو یہ سوچ نہ بھی پھنے میں جواب کے طور پر حضرت باقر حضرت جعفر حضرت زہر العافدین موسیٰ قادم علی قطی نبی حضرت عسیم عسیم کے بارے میں لب گشاری کرنے کا کیسے میرال کر کہ میں جانتا ہوں کہ وہ آل سنت والجواب کے رہنماء پیشوار لیلر اور اسلام جواب جیسے دیا جاری تو گزشتہ سے پیوستہ جمع میں میں نے اسی جگہ پر آر کے سام گیا ایک نئی بات پیشتی تھی کہ مجھے وہ ایک شخص مل گیا ہے اور مجھے ایک شخصیت ایکی دریافت ہو گئی ہے شیعہ کے نزدیق بہت بڑا مقام عظمت اور شرافت رکھنے والا ایک ایسا امام مل گیا ہے جس کے بارے میں میں واضح کہتا ہوں کہ جیارہ کو چھیر نہ نہیں اور اس بار امام کو چھوڑ نہ نہیں جیارہ کو چھیر نہ نہیں اور اس بار کو چھوڑ نہ نہیں یہ بار وہ قول ہے اس کا پرام میں دراج گا کہ مقال شیعہ کہ یہ جیارہ کا بیت ہے جب کہ انسان جن سے انسانیت سے یہ تحلق نہیں رکھتا تل کہ اس کی ماں جنری تھی میں نے اس وقت کہا تھا کہ جنری کے ساتھ جب جیارہ امام کی شادی ہوئی تو بڑاتی کون تھے اس شادی میں اس نقام مہر چکنا تھا جواں کون تھے قیامت کی صبح تک یہ تینوں بات شیعہ پیش نہیں کر سکتی کہ جواں کون تھے براتی کون تھے میں کتنا کھا قیامت تک شیعہ یہ ثابت نہیں کر سکتی کہ کیا باقی امام وں نے کبیش جنوں کے ساتھ شادیہ کی یا انبیاء علیہ مسلم میں سے کسی نبی اور رسول نے جن کے ساتھ شادی کی اور اقترال کا کوئی جنب نہیں کہ کسی نبی اور رسول نے اور شیعہ کے باقی دست اماموں نے جننیوں کے ساتھ اور جننات کے ساتھ رشتہ نکاح اور رشتہ اکد اور مناکہ شروع نہیں کیا اور یہ دنسلہ نہیں ہوا تھا تو آخر گیار وے امام کو وہ کون سے مجبوری میں چاہی تھی کہ اسے سیرے پہن کر ہاتھ ڈال کر جن وں کے گھر میں جانا پڑا کوئی ضرور نہیں بقی کے باروے امام کوئی دیکھ نہیں سکتا ہاتھ لگا نہیں سکتا امام آواز دے نہیں سکتا وہ پانچ سال کی عمر پہ وہ باروے امام اپنے بہت ہی کم عمری میں تفلی کے حیام میں ستر گرز کا قرآن شوک فاطمہ اور جفر کا علم چابوت سکینہ سر پر اٹھا کر راج کو امدیر میں خرامہ خرامہ اس غار میں چلا گیا جسے آج سامرہ کے نام سے پکارا جاتا وہ وہاں جا کر بیٹھ کر سنیہ اشیت اسے پکار رہی ہے ارز نکھ رہی ہے اسے متعلق کر رہی ہے جوانے کر رہی ہے کہ آج جلوی چیز یہ بار تشریف لائی جلوی چیز یہ باہر آئی لیکن غار میں اس بار میں امام کا اتنا دل لگا ہے کہ وہ زہار سے باہر آنے کے لیے تیار نہیں کسی نے پوچھا گیا کہ کب آئے گا تو شیعہ کی موقع کتاب نے جواب دیا کہ وہ اس وقت آئے جب تین سو تیرہ پکے مومن شیعہ پیدا ہوئے گویا کہ معلوم ہوا کہ ابھی تک اللہ کی ذکی پر شیعہ حقیدے کے مطابق تین سو تیرہ مومن شیعہ پیدا نہیں ہوئے اگر تین سو تیرہ پیدا ہوگے ہوتے تو امام آگ آگ ہوتا امام آئے گا جب ظلم ہوگا امام آئے گا جب زیادتی ہوگی امام آئے گا جب قفر کا راج ہوتا تو سوال یہ ہے ہوتا خون مسلم کی پانی سے زیادہ ارزانی ہو چکی مساجد خان خدا غیرانیوں میں تبدیل ہو چکے دینی مدارس کو اسپدلوں میں تبدیل کر دیا گیا حیات پور چنگیز نے ایک کرون مسلمان جیتے جانتے قبر کر دیا امام آیا انگریز جوڑ آیا امام آیا جرمن کی لڑائی امام آیا پاکستان بھارت کی لڑائی امام آیا ایران ایران کی لڑائی امام آیا سیات المتب چنگ امام آیا سلسطین میں خون مسلم رہ گئے امام آیا کشمیر کے مسلمان ادھر گئے مگر امام نہیں آیا وہ آئے گا کب کہنے لگے آنا ہی چاہتے آنا ہی والا اور خمینی آیا اپنی کتا کشم اسرار میں یہ کسمبر پیش کیا کہ آپ لوگوں نے یہ چیزہ قیم رکھ ہے کشم اسرار میں کہ جب تک امام نہ آئے ہر کسی حاصل کا حکم نہیں مانتے جب تک امام پیدا نہ ہو کسی کو حکومت کرنے کا حق حاصل نہیں تو اب خمینی نے دف حصبہ 225 کشم اسرار میں تسمبر یہ دیا کہ یہ تسمبر ختم جو امام کے آنے کا حق ہے امام کے ظاہر ہونے کا حق ہے امام اپنے آنے سے پہلے پہلے اپنے نائبین کو بھیج کر فدا کو سازدار کرے گا حالات اس کے معافق ہوں گے اس لیے اب ضروری ہوتے ہے کہ امام کے آنے سے پہلے امام کے نائب آئے نیابت امام نائب امام کا نظریہ قمینی نے پیش کیا اور بدو قوم مان گئی کہ ہاں باقی امام سے پہلے امام کا نائب بھی آ سکتا ہے جبکہ اس سے پہلے عقیدہ یہ رکھتی چلی آ رہی ہے کہ امام کے راوات لیکن کیسا چچا کی دیں کی سکتا نظریہ کی دیں پہلے تو عقیدہ یہ تھا کہ کہ ہر وہ جھنڈا جو امام کے آنے سے پہلے دنیا میں بلند ہوگا وہ تاغوتی شیطانی جھنڈا ہوگا وہ اللہ کے علاوہ دوسروں کے مچھلپوں کے اٹھانے والا ہوگا ہم اس چھلنے والے کا ساتھ نہیں رہ سکتے ہم اس کے ساتھ نہیں جل سکتے ہم اس کے ساتھ بیعت کا تعلق نہیں جور سکتے لیکن خدالی نے صدریہ یہ پیش کیا کہ نہیں اب امام کے آنے کا وقت حالات کو ساتھ گار جننے چلیے امام کے نائب حکومت پر آسکتے اور دنیا مان گئی کہ آسکتے کچھ دنوں کے بعد کہ جب امام کا نائب آسکتے تو میں امام کا نائب پہلے راستہ رواج کیا کہ امام کا نائب حکم بڑھ سکتے جب صاحب نے مال لیا کہ بڑھ سکتے پھر اعلان کر دیا کہ وہ نائب امام میں ہوں نائب امام کا تصور پیش کر ایران میں تاریخ برپا کی اور ایران میں جب تاریخ برپا ہوئی شایم سا ایران کے اقلال بغانت کا آدھ ہوا خود ایران چھوڑ کر یہ بلدل شخص ایران چھوڑ کر فرانس میں جات کر اس نے پناہ لی خدا مطن ہو کر فرانس تاریخ اپنے دوروں پر آیا اور ایران کے اندر تاریخ سر رہی ہے کسی دور میں خمینی سے یہ انکلیو لیا گیا کہ آپ معلوم یہ ہو رہے کہ آپ ایران میں جانے والے ایران کی حکومت آپ کے ہاتھوں میں آنے والی ہے یہ بتلایا جائے کہ جب ایران کی حکومت آپ کے ہاتھ میں آ جائے آپ ایران پر بازات کا طور پر سب در لے گی اور حکومت آپ کے ہاتھ میں ہوگی تو آپ کی سب سے پہلی خاص کیا ہوگی جس کی آپ تطمیر کریں گے تو خمینی نے فرانس میں بیٹھ کر یہ انٹریو بھی کہ میری سب سے پہلی خاص پیغمبر کے پیلوں میں جو دو بدھ پڑے ہوئے ہیں میں ان بدھوں کو نکال نہ چاہتا نائب امام کے اس تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی نے وہی بات کری اور نائب امام کے تصور کو سامنے رکھتے ہوئے خمینی نے ایران کے ساتھ جان چیری مقصد ایران کو پتہ زمان نہیں تھا مقصد ایران کا حصول نہیں تھا ایران کے بعد دوسرا نمبر سعود یا ایران کے دراصل خمینی اپنے ناؤ رسکر اور بوجھوں کے سامنے پرمبر کے شہر پاس رہ جاتا تھا اور اپنے اس تصور کو قائم کر کے دنیا کو دکھان رہ جاتا تھا کہ ہمارے نائم کے بارے میں جو کچھ ہمارے صاحب صاحب میں جو کچھ ہمارے دو فال فاضیوں نے لکھے آج میں اسے سچ کر دکھانا چاہتا ہوں اور وہ کیا کچھ تھا وہ وہ اپنی یقین ملہ باکر مجلسی نے لکھی جس کتاب کی تاریخ سفا ایت سو اٹیس پر کچھ سغار میں خمینی لکھی کہ ہمارے ملہ باکر مجلسی مختبر مذہبی پیش وار نمہ ہے اس بی اشبار کتابوں میں سے عام کتاب اکول یقین ہے اور یہ وہی کتاب ہے جو ملہ باکر مجلسی کی کتاب میں سے ملی نظہور معروف کتاب ہے کمینی کے پچھ سرکار آنے کے بعد ایران کے سرکاری پریس پر سرکاری دولت اور ایران کے دیو کے جانروں پر سب سے پہلے جو کتاب سرکاری طور پر سائے کرتے پوری دنیا میں تشکیم کی گئی یہ وہ کتاب حق یقین تھی اس کتاب میں ملہ باکر مجلسی میں لکھتے کہ سو کائن ماز آش جب ہمارا مہدی دار ہوگا وہ جو پانچ سال کی عمل میں سران لے کے غیب ہوئے وہ جو چودہ سال سے غیب ہے وہ جو دنیا کو نظر نہیں آتا وہ پانچ سال کے بچے جب دار ہوگا جب دنیا میں آئے گا تو کیا کرے گا پیش از بچھار ابتدا پہ سنیا خات کر نب علماء ایشار پس کے خاصوں سے پہلے سنیوں کو قتل کرے گا گویا کی شیلیت اور امام جو غار میں موجود ہے اس نے دنیا میں آخر یہودی تو قتل کر لے دنیا میں آخر مجوسی کے ساتھ جنگ لگنی ہے راتے ہوگی اور یہی وجہ کہ خمیمین اپنے آپ کو نائے بے عمام کے طور پر پیش کیا اور اپنی تعلی لنائی سنلوں کے ساتھ ہوگی خسری تصور کو سامنے راتے دیں اب یہ امام جسے دنیا شیل سائب الاسر امام جواد امام مادی سائب آئے محمد ان عقاب مادی جو غال میں چھپا بیتھ اس انتظار میں آگے آئے گا آج میں اس عمام کو مجد اقنوان شہیل سے عوام دے کہا چاہتا ہوں تیرا وجود اللہ کی درستی پر ہے نہیں تیرے قید ہونے کے اندر دنیا کی ہر باق رائیت ہر عقل منظوم کو شرط ہے اگر تجھے مانے جرم دیا ہے تو کسی جنی مین عقل تیرے مانے اپنے مجھے اتبا کر اپنے تیرے جا سبت لیں تیرے عقل تیرے 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 سبت لیں اور اگر تیرے مانے تیرے تو میں تیرے سبت لکھتا ہوں چلت ہے تو پنیز رات سے لم خار رات خار رات خار مانین مانین ایل اپنی کھتے چو کھیں سبت سبت لزائع مستفا دو جلن سبت خار جلس خد عمل ا grab بس نی مجھے مجھے یقین ہے اول تو وہ ہے نہیں اور اگر ہوگا تو ہاتھ چھوڑ کر کہے گا مولی آدم قرآن میں نہیں آتا میں بالکل نہیں آتا میں نے تو یہ سمجھا تھا کہ یہ لوگ میرے نائب چیزت کریں گے میں نے تو یہ سمجھا تھا میرا نائب غاز پہ ہوا کر دے گا میں نے تو یہ سمجھا تھا خمینی مدینہ پہ سمجھا کر لے گا بعد میں میں لکھت کر چلا ہوں گا لیکن تم لوگوں نے خمینی کے داست اور دیئے اس کے پاپ دوڑ دیئے اسے ایک اچھ زمین فتا کرنے کی بجائے واپس اس کو میرے میان کی سمجھا زمین پر الکا پس دیئے جو ایتارہ میں مولانا اکبرہ شہید نے فرمایا تھے کہ سردانی ایرانیانو فرسدے اور وہ ایمام کہہ رہا ہوتا کہ آگے پڑھنے کی بجائے جب میرا نائب آگے نہیں بس چکا میں چیزت کیا تھے میں چیزت موز سے باہ رہا ہوں مجھے یقین ہے تو حصر سنیے لے خمینی کے ساتھ دیا لے ماری حصر بے حساب کریں ہوگا یا نہیں ہوگا اور میں تیارم کرتا ہوں شیو کوئی مسلوعی فردی باروہ امام بنا کر لاؤ اگر اس کا حلیہ نہ بگار دیا تو سباہ سابا لگا جاؤ سباہ دوستو جہاں جہاں میں اس باروہ امام کے پرخشے ہوڑائے اس کا چھوڑا سا کوک ماتن کی ہے باروہ امام کے بارے میں اپنے خیالات کا انہا کیا ہے اور باروہ امام کے بارے میں میں جو کو سجھ کرتا ہوں میرا چیلنج اور دارہ ایک لخص میں میرا اپنا نہیں پوری داستان شیعہ کتب کی پوری کہاری شیعہ کتب سے افثانے کا ایک ایک لخص شیعہ کتب سے حوالہ کے طور پر کہ میں بھی پہلا کیسے ہوا میں بھی نظر کیسے نہ آیا میں بھی غیاب کیسے ہوا میں بھی قرآن کیسے لے گیا میں بھی جبر کیسے لے گیا میں بھی قابوتہ سجیلہ کیسے لے گیا یہ سارے حوالے شیعہ سے ہیں اور اسی لئے کچھ ترمین کے ساتھ میں یہ شعہ کہا جاتا ہوں کہ انہیں کے مطلب کی کہہ رہا ہوں سباہ میری ہے بات سن کی انہیں کی مجلس ادار رہا ہوں ہاتھ میرا ہے لا سن کی کنی کی محفل اجار رہا ہوں ہاتھ میرا ہے لا سن کی کنی کی کتابوں سے کہ باری ایمام اللہ احسن ہے اب آنے والے میں نے جہا جہا تار میں ایمام سے نوٹ دیئے شیعہ بھینا رہا ہوں پریشان ہے ہمیں سافر کہہ رہے تھے ہم نے پرداش کر لیا ہم پر لہر رکھتی گئی ہم نے پرداش کر لیا ہمیں پرا برا کہا لیا ہم نے پرداش کر لیا ہم نے پرداش کر لیا ہم نے پرداش کر لیا اب ہمارے ایمام کو داری دی ہے دیکھٹے ہمارے ایمام کا دعا کھوکے لے گا ہمارے ایمام اس کا کام لے گا شیعہ میں تمہیں اب تو انہیں ایمام کو دعا دکھتا ہوں او پاڑ گا ایمام تجھ میں ترتے میں دانت ہو دیں مجھے آمار ایمام کو اس مرے ایمام میں ترت ہے میری زبان بمکرے اور تمہیں ترتھے تو ہمارے راست داروں تمہارے بارے امام کے ساتھ وہ حشر کیا جائے گا کہ تم یہ دیکھیں پھینے لگے امام کا چاہت سور ہے امام تو سب سے مرد امام ہے یہ باروں امام اس کے بارے میں جو تم نے عقیدہ رکھے تمہیں پتہ ہے کہ تم نے جا لکھے کسا آبات پر یقین سفر تین سو فات پر نسے کہ جب ہمارا امام دار ہوگا مادر دار پر آنا ہوگا ننگا امام گھر سے پارا آنگا معلوم کرسے کے پارا سکلا محمد آشت جب سے کارے جو اسم امام کے ساتھ پھر آس کرے گا محمد کی زاتھ ہوگی چوکا چوکا مصلے نے گیم آشتہ میرے پھر ہمبرکہ مخشتے میرے پھر ہمبرکہ کھتی میرے پھر ہمبرکہ امام چوکا میرے پھر ہمبرکہ بامی آشتہ برمی امام کے ہاتھ پہ دہت کرنے والا کراتی ہے میں اس کو ہم پہ بھی دعوت کرتا ہوں اس کو ہم کے امام پہ بھی دعوت کرتا ہوں یہ اس سرعی کا اوسرا کی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے رسول آئے سعیدنیہ نبوت کے درازے پر پرے رسول نبوت کے درازے پر ملاکہ کلمب کے درازے پر کائنات نبوت کے درازے پر اور نبی میرے کے درازے پر جب کے مہدی نہ ہوگا چاہی کی دائی جو تو آپ اپنے بار میں امام کو میرے نبی کا مقتدار پہ شوا بنانے پہ صلی ہوئی ہے اس قوم اور اس کے مہدی تو مہاں ہوں نہیں کیا جا سکتا تیرے ہاتھ پہ رسول اللہ غیت نہیں کریں گے تیرے ہاتھ پہ بلیس لیکھ کریں باری زندگی میں پھر دیت میرے ساتھ حیصل کیا ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے یہ کسی لیے بچارک ہے اس میں زعہ ہونے تاکہ نبی اس کی ہاتھ سے بیعت کریں اس میں زعہ ہونے تاکہ سنیوں کو کپر کریں سنی کپر ہوگے نبوت بس کی مرید ہو جائی تو پھر شریعت کام زنافت کرے گا مزاق کام سن آئے گا تو شریعت کہتی ہے جب امام آئے گا قرآن حدیث کا لفعات عمل پر نہیں لائے گا تب امام آئے گا شریعت مستطری شریعت مستطری پر عمل نہیں کرے گا کبھی مہم آئے گا تو حضرت باہود کی شہیدت کو لاحظ کرے گا تو یہ کہ تمہارا بارنا امام مومن نہیں بلکہ یہودیوں کے ایک انچ ہے یہ مومن نہیں یہودیوں کے انچ ہے یہودیوں کے جنید اسرائیل کی نبات ورناز اپنے امام کو باہود کیا لائے گا لاحظ امام کو باہد پھر دیکھیں امام کیا کرے گا حضب اللہ کیل ونی تخصیر بلدیر سے یہ ساتھ ہے شرکہ ہوتا ہے کہتے ہیں یہ ہمارا امام ہے یہ کسی لیے بھی خارج ہے کس میں دعا ہوں ہے تاکہ نبی اس کے حاستے بیعت کرے کس میں دعا ہوں ہے تاکہ سنیوں کو کفر کرے سنی کفر ہو گئے نبوت اس کی مرید ہو گئی تو پھر شریعت کو زنافت کرے گا نزاق کام کل آئے گا تو شریعت کیسے جب امام آئے گا قرآن حدیث کا دل فعال عمل میں نہیں آئے گا جب امام آئے گا شریعت ہے مستدوی شریعت ہے مستدوی فر عمل نہیں کرے گا جب امام آئے گا تو حضرت حبیتہ باہود کی شریعت کو لاحظ کرے گا تو یہاں کہ تمہارا امام مومن نہیں ملکہ یہودیوں کا احسن یہ مومن نہیں یہودیوں کہے جاتے ہیں یہودیوں کہے جندا اسلائل کی نفاق وراج اپنے امام کو باہر نکالے ضرورت ہے تو لاحظ کرے گا پھر لکھیں امام کیا کرے گا حق اللہ چین بڑی تشریف سے صفحہ تانس سٹو ہتتر سنے کر آج حیرار ہوتے جائیں گے کتنی تشریف سے لکھیں صفحہ حق اللہ چین کا صفحہ تین سو پجتر سنے کر تین سو پجتر تین سو چھتر تین سو سکتر تین چار ستوں پر کہانی لکھی گئی ہے کہ امام ذات ہوگا دار ہو کر امام روضہ رسول پر آئے گا لوگوں سے پوچھے گا یہ روضہ کتنے لوگ جواب دے گے ہمارے نبی کے ہے پھر وہ روضے کو جائے گا گرا دو پہ نمبر کے روضہ پر آدھیا دے گا سمیر جو امام یبی کے روضے کی دیوائیں گرائے وہ مومن کیا سکتے ہیں وہ امام کیا سکتے ہیں وہ آلے اصول کیا سکتے ہیں نبی کے روضے کی دیوائی آمی مانا شیطان کے مطفہ سکتے ہیں ابنیس کیا راہ دا سکتے ہیں اور کشمہ رسکام کا ازان کر سکتے ہیں ایسے سچ کا مقابلہ کرنا ایسے امام کے جات دولنا ایسے امام کے سر پھولنا ایسے امام کی آنکھیں لکھاننا سمیر جو اپنید حزنید میرے جنگین دیں ہونگوزی ہونگوزی آپ تقریب ہوگی ہائے بارمہ امام رو بارمہ امام کو کھڑے ہو کر رو سوپے اُس سے جا کر رو اُسے کہا تمہاری بڑی لیٹریشن ہو رہی ہے جوہاں دگا اپریشن ہو رہا ہے اور تمہارے ساتھ وہ رہا ہے جو پہلے سکتے کے ساتھ نہیں ہوا بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں حیثہ بارمہ امام جو نبی سے جاپ لینا چاہتے ہیں جو شمیوں کو چبر کرنا چاہتے ہیں جو نبی کے علاقے کے حوضہ جنارہ تحتی� ہیں مجھے قریب مل کرے مو پارا کر کے جدے پہ بدھا کر کہوں میں تو پاراک دا کر کے اگر دھنڈی پہلے میں ماں خواہ ہو آدم فارک نہ کر دا مطال را سے مل پہلے مطال را زر اللہ super مطال را فارک ہے مطال را فارک فارک۔ لے حضاء رسول پہتے ہیں یہ جو سفر ہے آمام بچھایا ہوئے اہرہ میں رسول کو بیایا ہے حیان نہیں آیا لوگوں سے پوچھتے ہیں یہ قبر کچھتی ہے الْفَيَثَ مُتْلُ يَقِن blind میرے ہاتھ میں کتاب خورج جوان ملتے ہیں پیغمبر اسلام کی کہتے کہ چھیک ہے یہ تو میرے بادے ہیں یہ تو میرے نبی ہیں یہ تو میرے بادے ہیں پھر پوچھتے ہیں یہ دوسری قبر کچھتی ہے لوگ کہتے ہیں ابو بطل عمر کی ہیں ابو بطل عمر کی ہیں پوچھتے ہیں تم میں کوئی ایسے ہے کہ شخص باشتہ باشتہ دلیل کے ہی شاہیدہ مدفونند کوئی ایسا ہے کہ کسی شخص ہو کہ وہ دونوں یہاں مدفون نہیں ہے گویند نا لوگ کہیں گے نہیں ہمیں اس بات میں کوئی شک نہیں پس بار اور حد دے روز کہ ان دنوں کے بعد امام عمل فرمائے امام حکم دے گا دیوار رات مشکاستن کہ دیوار کو توڑ دیا دائے مہر دو رات کبک گلو آگوستن ان دونوں کو کبک سے باہر لاؤ ان دونوں کو کبک سے باہر جب نکالا جائے گا ہر دونوں سے بدل آبودن جب دونوں کو کبک سے باہر لہایا تو ابxtر عمر دونوں تکارا جسا دوسروں کے ساتھ کبک سے باہر آئے دوسروں کے ساتھ کبک سے باہر آئے پاہماش حولت کے باشتن پس فرمائے کہ کبک مارا عزیزارہ بندر آبودن جب دونوں باہر آئے تو یہ بہن یہ سکارا امام یہ سکارا کاخر یہ پتہ کی مصر یہ بہن میں امام پکرات کے لکھا کہ وہ بسے عمر کے کبر اُتاراو مہم ایشان رب مہم ایشان رب مہم ایشان رب ہمیں شکریہ سیدہ عبیر ہے کہ خشترہ سن کو لکھرو خشترہ رکھا جائے گا تو کیا ہوگا کہ وہ خشترہ ستھو شادام ہو جائے گا خشترہ ستھو شادام ہو جائے گا یعنی لگے دراصل یہ سنیوں پر اندفار ہوگا وہ خوش ہو جائیں گے سو سنی دیکھیں گے کہ خشترہ ستھو شادام ہو گیا ہے تو وہ کیا کہیں گے خدا کی قسم یہ ہے ان کی بذلگی جیرہ ان کی اجنس کے ساتھ صدیوں بات ان کے ساتھ صدیوں بات ان کے وجود برکت اللہ علیہ لگوا اور دوڑا صدیوں بات جب درخت پر رکھتا ہے تو پھر صدر 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 ہو جیا ہے تو پھر امام کہے گا فرمالی بات جو شخص تم لیتے ان کے محبت رکھتا ہے وہ الگ ہو جائے jeopardی دورت کرتا ہے وہ الگ ہو جائے لوط واشت تو ٹھو میں تقسیم ہو جائیں گے ایک محبت کرنے والے ایک محبت کرنے والے امام محبت کرنے والوں سے کہے گا اب بھی وقت ہے اب اب ابزد آمرات کی محبت ان سے الکان دو اب بھی وقت ہے ان سے بتحاری کا ادھار کرو اب بھی وقت ہے اب ان سے لفرت کا ادھار دو تو امام محبت کہیں گے سوی کہیں گے اب 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 obstruct می State حاہ سے انہوں نے اچھوڑ کرتے بوجی محبت کا دامن تو انہوں نے �بھی ہے ہم سے نہیں چھوٹ سکتا تو امام کے رفضے دیکھو ہوتا کہے امام کالی آرکھ کو حکم دے گا آگ نکل ان کے جنا کے راکھ کا بچ حضرت میں بھی بچ حضرت میں بھی عمر فرمائے بعد سیاہ را کہ وعیشہ وزد آگ اپنے جانے عابی کا ہےیک حضرت میں مزیر عبت ڈمن łączنے کو خیزم جانے کا ڈاز scissors andra کے کاردد الاohn گا آده ان تو اپا اور د overnightہ دے گا ان تو اچادلے میں آپ کے معسل ہوتا جانے ہو rate Watansen وطرگے یا صوفت الائع شروع عشان ترگے یا ساق چی لو اس قید نے اگر دے گا ہوا واحقا کیا اب ان تو اپا لابد دا کرد قابل اور وہ دونوں زندہ ہو جائیں گے جو ببوں وقتوں مرز زندہ ہو جائیں گے تو اب آپ کہے گا دنیا میں جو سلم ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا جو بدکاری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی جو چوری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی جو شیخ ہوا تمہاری وجہ سے ہوا جو جاتی ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی جو رات ہوا تمہاری وجہ سے ہوا جو بدکاری ہوئی تمہاری وجہ سے ہوئی اس لیے دنیا باست زن تمہاری وجہ سے ہے بعد بعد دائی 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 یا بطواعش مطمد اسمال لحکا بھی شیئت کاتلیت خلا میں ہوا اسمی بطواعش تاکیبی بعانی معام که مشہر خلا شوطا خیاتے مفتسن فر امارید شاکای معام که شاکای مفتسنی صلاح کیا ایسا یا تا من اللی احقیل باب نیشن صلاحی مفتسنی صلاحی مفتسن اللی خلا شاکای مفتسن سچا مفتسن ازمان عشق ایشالات اسم بشه ایسا بن العقمه ازمان یہاں جاہل اور اومسلو امام کو معاف کر دیا جائے لا آگے تمہارا امام کسی طرح دو سوی بھی اسے پاری جائے تو اپنے اتا کر بات پر نہ چڑھا دوں تو زبان چھا مر جائے جائیں گے نہیں جائیں گے اس امام کو انشاءاللہ دل کو اڑھا دل کو اڑھا لگتا ہے آج کے بعد قیل کرو شریف اوپارمہ امام پڑھو بارمہ امام کھڑھو مقابلہ کرو تمہارے بارمہ امام کا مقابلہ بچہ بچہ کرے گا تمہارے بارمہ امام کے پاس میرا ایک ایک جوان توڑے گا تمہارے بارمہ امام کے دلیں نکاریں گے تمہارے بارمہ امام کا پیٹھ ہاریں گے مولانا پیر ساتھ کر رہا ہو گیا کہنے لگا بارمہ امام کا مقابلہ میں کھیلہ چاہی گا تو سانا پیرمہ امام بارلی امام نکل دے وہاں امام تیرا ملتدر کھڑا ہے بارلی امام کا اپریشن ہائے تو معافت کرتے ہیں مگر بارلی امام کو معافت اب پیٹرے کی شیعت ہائے آئے رسول کو گانی آدھیں ہائے نوازتہ رسول کو گانی آدھیں ہائے بارلی امام کو گانی آدھیں ہائے اہلے پیس کی توہین ہوئی تب سے کہلے اس کتے کے پچے کو جارلی امام کا بیجا تو ثابت کرو تو نید کر در سابت کرو مجھے تھا ہوں اور چلو سے کہتا ہوں اگر پارلی امام انا برکا کتا ہوں اگر پارلی امام علی کے دھمز پیدا ہو گیا ہوتا پارلی امام علی کے دھمز پیدا ہوتا پر اندرتTV معشہ ہوتا اور یہ سرا کرتا کہ میں عبوبت کے عمد کو تفتے کار پر چراؤں گا میں بغمبت کے ہاتھ سے اپنے ہاتھ سے بات لوں گا میں بغمبت کے غازے کو دراؤں گا میں اسے پلکر سادر رکھتا اور حرام زبا کہتا میں اس کے حیاء یہاں نہ کرتا اور یہ تو پیدا ہی ہوا کنجر یہ کنجر تو پیدا ہوا ہی نہیں یہ کتے کی اولاد تو ہوگا کہنے امام کی اولاد ہے نکالو بارے امام بارے امام کا غصہ خندہ نہیں ہوگا روزہ رسول پر آ کر یہ سکھ گوش کر کے لیے ابھی اس کے غصے کی لاکھ تھنڈی نہیں شیعہ کا ابھی تک صحابہ کشمری گالا جوش تھنڈا ہے پڑا سکھ نہیں ہوا آگے جل کر اسی کتاب حق و یقین کی صحابہ تین سو ساکھ پا لکھتا ہے جہتے ہیں پھر امام جائے گا جہاں روزہ رسول کے آگے جنت البقی میں جائے گا جہاں پیغمبر کی ادواج منخون ہیں جہاں پیغمبر کی بیدیاں منخون ہیں جہاں پیغمبر کے نواز میں منخون ہیں جہاں پیغمبر کے باتی کھردارے منخون ہیں یہ جنت البقی میں داخل ہو گیا ہے ایک قبر پر داخل کرا ہو گیا ہے پوچھتے ہیں یہ قبر کس کی ہے یہ قبر کس کی ہے یہ قبر کس کی ہے نو ازاد امتحرات کی نو قبر ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہے آجی بیسٹکے ہیں پھر ایسٹس کہے گا اے امام یہ قبر ہے سوالوگا کس کی جب آب آئے گا یہ قبر ایشہ کی یہ قبر ایشہ ہے یہ قبر ایشہ ہے یہ مدار ایشہ ہے یہ ایشہ کا ارام کرنا ہے یہ ایشہ کا دوالت کرنا ہے یہ ہجلے والی ایشہ ہے یہ پیغمبر کے دل کی ملکہ ہے یہ پیغمبر کے دل پر محبت کے لیلے نواز میں لیے جس کے جس کے جس طرح پر محیلاتی بھی آتا ہے اور جس کا مصفہ دوالا یہ محیلاتی بھی آتا ہے اور جس کا جوٹا پر امری پیتی بھی آتا ہے جس کو فرام رب کیا کے گئے ایسا ہے اور بہمت بہمت راکتی تھی ایسا ہے جس پر ایمام کی آئی اور آئی ایسا ہے اور جس کے ہاتھ کی وجہ سے نبو پترو پگئے ایسا ہے اور جس کی فتحیر کے اپنے ربنے کے گئے ایسا ہے ایمام کہتا ہے کہا لیکن کہا لیکن چین لیکن آئیس آدم اس بیمان کو اس کامر کو شیطان کے لکشے کو ابنید کے لکشے کو فرانو شدان کے لکشے کو اور یقوال تنگیز کے لکشے کو جئے نیاز پگمش کو اور یا کامبر حلقو لکسے کا یا کامبر تنیعزا کسے کا سنیو یا کامبر ہندو خیریا نکسے کے یا کامبر اسراهیلی لکسے کے یا کامبر ایمام کرنے کے جہتے ایسا ہے اور جبان پر خدشے ایسا ہے جس ایسا ہے نبو پتل جاتا ایمام کمکا محبوب محبوب محبوب's کہ ایشہ بن آخ ہیں بلے اوپلے 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 دولگے میں بلک کی زوجت میں دیکھوں دیکھ تو ان کی حاج ہوتی ہے حاج ہوتی ہے تو ان کی سنیوں حاج ہوتی ہے اس نوم کو وقت دیا جائیں اس نوم سے بھائی چرا اس نوم سے رشتے داری اس نوم سے تعلق داری اور جس میں مرین مارک آجا مکتا مومن وقی مارا شا جو قرم بکت بس لگ ربناہ گئے بیعش آج ازز در موجود سے پر اتر ہے یہ لیے پہی بان کہتے ہیں یہ بہت حال کے جس میں حشر کے وجود میں ضرور مارا حشر کے وجود میں دور مارا دور مارا شریاف شریاف تمہاری نسل، تمہاری عمر تمہارے احنافر خدا کی مارا ہو اگر تمہارے مارن ہے اچھو اچھو اپاام کالو اگر میری فوم نہیں اور ہم یہ کہتے ہیں کہ آئی محمد امام مادی صاحب الاسر ہجت اللہ حجت اللہ نہیں لعنہ اللہ صاحب الاسر نہیں بہت سے زور سے میں وہ کچھ نہیں کہا جو ہم بہترین تو ہم اگر امام ناوی سے اس کے موں میں پشاق نہ کیا جو سپاہ تابنا اس کے موں میں پشاق سب سپاہ تابنے میں کجدہ لیں گے بنیں گے نہیں کجدہ لیں گے یہ باروہ امام ہے جو عائشہ کو زندہ کرنا چاہتے ہیں چونکہ عائشہ رات زندہ کناتا برو حق بناتا یہ باروہ امام ہے آج اس باروہ امام کی انتدارہ شجد ہے آج اس کی منطردہ دنیا شجد نکلے گا نہیں انشاءاللہ تب ہی نہیں نکلے گا مولانا عبداللہ صاحب اسلام آباد بار خطیر اللہ مسجد انعاق میں تشریف لے گئے ان کے ساتھ میں نے یہی بار جب سید نفیشہ صاحب کے لاہور والے ہیں ان کو بتلائی تو ان نے کہا میں بھی ساتھ تھا ایرانک میں کہا تو چلے لگے چلو جہاں وہاں چکتے کہاں وہ جو غار ساتھ سامرہ ہے جہاں لوگ کرتے ہیں امام صاحب غیب ہے امام صاحب امام طبارہ کھاتا کیا ہے کہنے لگے سنیوں کا گوشت پیتا کیا ہے یا کہ شیو کا کون یہ کیا کر رہا ہے اس کو چھپایا ہوا ہے ایک آدمی قتل کرتا ہے صدا بیچ سال داکھا گارتا ہے صدا چودہ سال پتکاری کرتا ہے صدا دس سال چوری کرتا ہے صدا چھ سال کس امام نے چاہ کیا ہے کہ صدا چودہ سال سال کوئی کو جرم کیا ہو گیا کوئی کو جرم ہے جو چودہ سال سال سدا ہے اتنی لمبی کہنا کہ رہائی نہیں مل رہی تم کیسے عبو بطل نے دو سال خلافت غصب کی جو دو سال خلافت لے جائے وہ غاصب جو پارہ سال خلافت لے جائے غاصب جو دس کار لے جائے غاصب جو چودہ سو سال سے پان لے کر چھپا اس سے بڑا کوئی غاصب ہو سکتا ہے یہ غاصب یہ کائنات کا بڑا مجرم یہ مجرم ہے کائنات کا کسی لیے رکھ میں سدا ہداوں صاحب دی سدا بھی مجھ کا بچانہ کہہ رہا ہے خدا کے لئے مجھے نکالو شیو سورے باتیں دیکھتا ہے تم نکل گئے تمہارے پڑے مر جائے آنے پڑے مر جائے گئے میں کہا نکلا نکالو اس کو کم کوچھ گی سے اگر ہے تو نکالو مولانا عبداللہ صاحب ماتے ہیں کہ میں گیا وہاں پہلے یہ بات میں نے سنائی جنہیں میں گیا وہاں میں نے جا کر اس راہر کے اوپر جو مجاور کی ایک مجاور کو کہا کہ اگر یہ بارمہ امام ابھی نکل آئی تو میں بارمہ امام سے ایک پہل کروں گا اس نے کہا شاید کیا دور کرے گا میں نے کہا میں اس سے پوچھوں گا کہ بدلہ ہمارے باپ دادا کا چار قصور تھا جو اصلی قرآن دیکھے بغیر چلے گئے کیا قصور تھا ہمارے صاحب کا ہمارے صحبتہ جو اصلی قرآن جفر صوف فاطمہ تابوت سکینہ دیکھے بغیر چلے گئے ان کا جنم کیا تھا اور تقلعہ تو اس وقت کیوں نہیں رہا تو کیسے مجاور کہتا ہے یہاں شیخ لا تفقر شیخ فکر نہ کر شیخ فکر نہ کر وہ نہیں آئے گا مجاور کہتا ہے کہ شیخ فکر نہ کر یہ امام باہر مجاور کہتا ہے مجھے یہ خطر ہے کہ جب سے میں نے یہ تقلیلیں شروع کی ہیں کہیں یہ چیئے اس مجاور کو قتل نہ کر دیں اس نے کہا شیخ یہ نہیں آئے گا میں نے بھاٹ بھاٹ ب کرنیا اس نے کہا چوہے ہی آئے گا اس نے کہا آمنہ ہوتا تو ہمارے بھاٹ 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 جو دور میں نہیں آیا نہیں آیا امریکہ نے علاق پہ بھم مرے نہیں آیا امریکہ کے تنارے آئے نہیں آیا علام سے لڑائی ہوئی نہیں آیا حلاقو آیا نہیں آیا بغداد کا سکوت ہوا نہیں آیا جید آئے نہیں آیا آدھر اولو کا پچھا سا آئے گا یہ نہیں آئے گا انہوں نے کہا اچھا تو سنید بھی بات کئی صدا سنو آدھر آہ بھی گیا قتل کر کے واپس چھمکھنے ہوئے ہیں فکر نہ کرو ہاں کھڑے ہوئے ہیں قتل کر کے میں نے کہا تم امام کے سنو اس نے کہا نہیں تم سنیو اس نے کہا نہیں پھر امام کو قتل کر دوگے اس نے کہا بات یہ نہیں مسئلہ معیشت کا ہے بات یہ نہیں افترابن پیٹ کی ہے امام غیب ہے ہمارا کاروبار چل رہا ہے امام غیب ہے ہمارا کاروبار ہے سنخائم میں نہیں ہے نظام میں وسہول ہے اگر یہ نکل کے بات چلا رہا کاروبار بے کام کو کھلے گا اس لیے نکل بھی آیا تو کفر کر کے باگے کاروبار باگے کاروبار چلتا لیں دوستو یہ پار امام صاحب ہیں جو چھپے گاٹے ہیں لوزبانم خونگی ترنگا جسے شیعہ پیش کرتی ہے شیعہ ہم کم پر دی تمہارے پار امام پر دی دو نکل پر باگے کاروبار باگے کاروبار باگے کاروبار باگے کاروبار باگے آپ اللہ منتظر ہوں میں کہ سپاہِ صحابہ امری طور پر جا کر رہی ہے آپ کے لئے خوشی بھی خوشی پیغامِ مصرح جا کی جئے اللہ کے فضل و کرم سے پشلے دور حکومت میں جگناہوں سے صحابہ پر پیش دیا تو دستخط کتنے امینوں کے تھے پنتالیس اب دستخط اچھی امینوں کے اوٹھنے ہیں بچھلائیے پروان آگے چڑھیں موقف یا نہیں چڑھا گدم آگے پڑھے یا نہیں بڑھے پہلے قل ایک سطر جا تھا اب دل تین سفوں کا ہے تین سفانس پر مستمیل قل تین سفانس پر جو صحیم کرے صحابہ کی اب اے جو صحیم کرے ابو بکر کی حضرت عمر کی جو تکفیر کرے جو حضرت عمی عیشہ کو گالی دے ان پر حق جاری کرنے کا عقیدہ رکھے اور جو صحابہ اکرام کو امان سے خانوی سمجھے اس آدمی کی صدا صلاح موض کے کوئی دوسری نہیں صلاح موض کے کوئی دوسری نہیں اس آئین کے مطابق اس قانون کے مطابق بارد امام کی صدا بھی صدا ہے بارد امام کی صدا بھی صدا ہے شیو جلت ہے تم میدان لے ہو تم چاہو ہم تو تمہارے بارد امام کے لئے ابھی سے قانون بنا رہے ہیں ہمارے سپائی انشاءاللہ پوری اے جان یہ ہمارے پورے بھائی یہ پکڑی ہے پر حق کریا لے کر پکڑو پکڑو بارد امام پکڑو پکڑو بارد امام پکڑو 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 پھر بارد امام پکڑ دیا پھر بارد امام پکڑا گیا خبر آئے گی چو گرے افضل مجید ایسے چو سالہ کتوالی نے بارد امام پکڑ کے حوالات میں پم کر دیا کتوالی نے حوالات میں بارد امام پکڑ ہو گیا پھر بارد امام پکڑا گیا ہے بارد امام پکڑا گیا ہے پھر بارد امام پکڑا گیا ہے موسیقی 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 آگے کر ان کے ہے جو خلفاء راست دین کی خلافت کے حق کا ہونے کا انکار کرے حضرت معاویہ کی توہین کرے اور شہاد رسول کو مومن بھی پہے اور گانیاں بھی دے تو سہر سے لے کر عمر کے ایک صدا بھی اسی طورے اس کے بھروت پڑھ دیں اسی طورے اس کے بل بنا اچھا بنا ہے بنا بنا کیسا بہتری ان پہلے پھر لیا گیا پارلی میں جنے جس ام این اے کے بات جاتا ہے کہتا ہے بلکل صحیح ہے جس کے بات کیا صحیح ہے اس وقت اسمبلی کا جو اجلاس ہو رہا ہے روزانہ جو ام این اے شرکت کرتے ہیں ایک سو ام این اے آج کل اسمبلی میں تھا سو میں سے اچھیوں نے دفت کر دیئے اچھیوں نے باقیوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں لوگ کہتے تھے ناموسر صحابہ بل کہا ہے لوگوں اس کے لئے مجھے دنزن جانا پڑا اس کے لئے سفر کرنے پڑے اس کے لئے مانچسٹر میں تین روز میں بس کے متضحر عالم علامہ خالد محمود کے قدموں میں بس رہا میں نے کہا صحابہ کی عظمت کا حافظ ہے علامہ گل سو مرادے صحابہ مکرہ دوگا صحابہ مکرہ دوگا صحابہ مکرہ دوگا صحابہ مکرہ دوگا انشاءاللہ العزیز سبیس طریف منگل کا روز وہ پاری خیدن ہودا جب یہ پہل اسمبلی میں پیش ہودا اور اسمبلی کی پوری کی پوری ایک سریعت نہیں پورے کے سارے درد متفقی طور پر ایک سر کو پاس کر کے قانون جہنسہ بنھا دیں گے بنے گا یا نہیں بنے گا ٹھیک ہے نالی نہیں بنی ٹھیک ہے تیرے چھانے کا مقدمہ میں نہیں لگ سکا ٹھیک ہے مجھ میں کمزوری سمجھ میں تیرے دعوں کے لیان سکا میں تیرے علاقے میں نہیں لگ سکا میری دوان کی ترشی پر رکھا میرے اندازے طریقے کھاٹ پر لگا لیکن اس نے تو دے کہ تیرے نبی کے صحابہ کی امتفق کریے عضوات مطاعرات کے امتفق کریے ورسل جل چھوڑی ہے آخر میں آپ مدرات ہیں آپ مدرات کی توجہ ہوئی مسجد کی طرف جلانا سکتا آپ دیکھ رہے ہیں رنگ ربن ہو رہا ہے ہو رہا نہیں ہو رہا پیلے لگ رہی ہیں اخراجات ہو رہے ہیں خدا کی قسم اللہ کو دن لائے اس میں مفائل ہو اس پورے علاقے کے لوگ پیس رہے لیں انہیں ہم اچھے مقام بنا دیں اس پورے علاقے میں اس پورے بلاغ میں ایک ہی مسجد ہو جس کا نام ہے جہیل شہیل ہو یہ چھوٹی تھی مسجد ہے اس دعا کے بڑھیں جس نے جھنگوی کا مشن پوری دنیا میں پھیل گانا ہے ایک مسجد کو بھی پورے جھنگ میں پھیل گانا چاہیے پھیل گانا چاہیے پھیل گانا چاہیے پھیل گانا چاہیے پیسے نہ دینا خود با خودی رات و رات پھیل گائیں گے پیسے نہ دینا تاور نہ کرنا اس لیے بھرکور طریقے سے آج بھی کل بھی ہمیشہ اللہ ان کی عمر میں خیر و تکتے دے جنہیں قائد اپنا والد کہا دکتے تھے جنہوں نے اپنی ذمہ داریوں کو بہت اچھے انداز میں اہدا بنا ہوئے ہیں اور آگے تک پسایا ہے ابھی جو حضرات ہو دو سو حضرات دینا چاہتے ہو تو ابھی لیا ہے بلکہ جو حصہ آئے دارنا چاہتے ہیں وہ ڈال دینا چاہتے ہیں اس مسجد کی توفیر کے لیے ابھی جو حصہ ملانہ چاہتے ہیں وہ اچھے اور یہاں پس پسا دے اور رضانہ ہر سوے میں دےاؤ اتنا حصہ ڈالو اتنا حصہ ڈالو کہ لوگوں یہ ستنبر کرو کہ ہم قائد دھنوی کی مسجد کو اتنے وہ فیمیشہ دیں گے سب تجھے دیکھنے چلیے یہ مسجد آیا کرے آئے دی نہیں آئے دی اللہ تعالیٰ ہم سب کا حمیل ناصر ہو با خضا وران شروع حید یا دی نہیں آئے دی زید unite جانتے ہیں آئے دی نہیں آئے دی és آئے دیوں ڈالو اسرتے ہیں اور جو حصہ ڈالو آ Algانا اللہ علیہ اللہ علیہ